السلام علیکم کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید گنگنانے لگی ناول کی ریٹر ہیں ام مریم چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب ہمیں زندہ رہنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ماما ہمیں زندہ رہنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زینی کی تان سوال دوراتے ہوئے ٹوٹی اس کا ٹیسٹ تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ یاد کرتے ہوئے مجھے کیا پتا وہ جو پہلے ہی جنجلائی جا رہی تھی پلٹ کر دھاڑی مائی گارڈ ماما آپ کو ابھی تک اتنا ہی نہیں پتا حالانکہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں عزت جو اسکول یونفارم میں بالکل تیار تھا آنکے پھیلا کر کسی قدر حیرانی سے بولا تمہارے تیش کے ایمان کا برا حال ہو گیا ایمان بھئی ایمہ کہاں ہو تم جانم دیکھنا میری ٹائی مل رہی ہے نہ موزے آخر تم کس طرح صفائی کرتی ہو کمرے کی جانے ہر شئے کہاں غائب ہو جاتی ہے وہ بہت اجلت برے انداز میں پراتھا بیل کر دوسری جانب ٹوچر میں سلائس گرم کر رہی تھی صبح صویرے کا وقت ایسے ہی افراتفری کا سما بنتا تھا کہ اسے ایک منٹ کو بھی سرک جانے کی فرصت نصیب نہیں ہوا کرتی تھی مام اگر مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہوا تو ٹیچر مجھے اس ٹک سے مارنگی میں چھٹی کر لوں زینی نے مو بسور کر بڑی معصومانہ آیاری سے اسلام آنگی تھی شاٹ اپ دفع ہو جاؤ جا کے چینج کرو ابھی تک سر جھاڑ مو پھاڑ بنی پھر رہی ہے ایمی جان اب آ بھی جاؤ تب ہی اندر سے موسیٰ کی آواز پھر سے سنتے ہوئے اس کا پارا کچھ اور چڑھا اوپر سے یہ ان شتونگروں کے والد محترم ذرہ جو احساس ہو اکیلی پورے گھر کے کام کر کے خبتی ہوں مجال ہے جو اپنے ہی ذرہ سے بھی کام کو ہاتھ ہلالیں مجھے پکارنا شروع کر دیں گے زینی کو جنجوڑ کر ایک دھموکہ لگایا اور بازو سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے کمرے میں لاکر صوفے پہ پٹک دیا وہ بیچاری صحیح میں ہوئے انداز میں ماں کی یہ بدسلو کی نہ ماں کو سمیت دیکھتی خاموشی سے دوبک کر بیٹھ گئی کیا ہو گیا بیگم صاحبہ خیریت ہے نا یہ آج بچوں پہ کہر کے سلسلے میں ٹوٹ رہا ہے بلیک جینز پہ وائٹ نیٹ کی بنیان پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے استادہ بال بنانے میں مصروف موسیٰ نے اپنی مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے فل فور اس کے سیم توجہ کی مگر وہ جواب دینے کی بجائے الٹا اسی پہ برس پڑی تھی کیوں نہیں مل رہی ٹائی اور موزے یہ سامنے تو پڑے ہیں حد ہو گئی بے حصی کی بھی اس نے بیٹ کی پائنٹی پڑی دونوں چیزیں چھپٹ کر اٹھاتے ہوئے موسیٰ کے آنکھوں کے سامنے لے رہی یہ تو نظر آ رہی تھی جان من تم نظر نہیں آ رہی تھی دل گھبراسا گیا لبوں کے گوشوں میں مجلدی مسکان لیے وہ اسے آنکھ مار کے مزید کوئی پیش رافت کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان بدھ کر پیچھی ہوئی تھی کیا بتمیزی ہے بھئی کام سے فرصت نہیں اور انہیں عاشقی سوج رہی ہے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں جناب ذرا ادھر تو تشریف لائیے وہ اب شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا بھی پوری جان سے اس کی سمت متوجہ تھا گمیر لہجہ گہری متبسم شوخ نگاہیں ایمان نے اچھی خاصی ناراضگی سمیت اسے گھورا اور جواب دیے بغیر باہر نکل گئی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ناشتہ بنا کر وہ لوازمار ٹیبل پر چن رہی تھی جب دیری سہمی زینی باپ کے بازو سے لپٹی ڈائننگ روم میں آئی ایمان نے اسے دیکھتے ہی تیز نظروں سے گھورا ماما وہ ٹیسٹ اچھا ہے تمہیں بھینٹی پڑ جائے زینی کی من مناہر پورے سنے بغیر ہی وہ آنکھیں نکال کر ڈپٹنے کے انداز میں بولی ارے ارے کیا خطا ہو گئی ہماری نازک سی گھوریا سے جو تم صبح صویرہی بلی کی طرح نیچے تیز پنجے اس کے پیچھے پڑ گئی ہو موسیٰ بغیر معاملہ جانے ہی بیچ میں کودا بابا ٹیسٹ تھا آج میرا ماما نے یاد نہیں کروایا زینی باپ کے ہمدردی پاتے ہی شیر ہوئی تھی ایمان کے تو جیسے سر پہ لگی تھی کیا میں نے یاد نہیں کروایا یا تم نے مجھے بتانا گوارہ نہیں کیا وہ دان پینچ کر گرائی ماما کروایا تو تھا زینی دوبک سے گئی تھی اس آواز پہ جب بھی گٹی گٹی آواز میں سہم کر بولی ہاں بڑا حسان کی آسوبہ بتا کر پتا بھی ہے مجھے اس وقت سر کھ جانے کی بھی فرصت نہیں ہوئی یہ باپ بیٹا کچھ کم ہے ستانے کو تم بھی مل جاؤ ساتھ وہ بے تہاشا غصے سے سرخ ہو گئی تھی تمہارے سر میں کون سی جوئے ہیں جو سر کھ جانے کی ضرورت پیش آئے نہ کھ جایا کرو موسیٰ اپنے لئے چائے نکالتے ہوئے شوخ فشنگ لہجے میں بولا تھا انداز صاف چھرنے والا تھا فضول باتوں میں وقت ہے برباد کرنے کو بس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کریں گے ایمان نے کلستے ہوئے سلائس پر مکھن لگا کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی مثلا کون سے ڈھنگ کے کام کرنا تو چاہا تھا ابھی اندر تم خود ہی بدھ گئی وہ جوابن اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا معنی خیز لہجے میں شرارت سمو کر بولا ایمان کے چہرے کی رنگت ایک دم دہک اٹھی وہ حیامیس خبگی سے محض ایک نظر اسے دیکھ سکی بے شرم حد ہو گئی بچوں کے سامنے بھی وال فول بولنے سے نہیں ٹلیں گے وہ اچھی خاصی خیف زیادہ سی ہوئی جنجلا کر غصے سے اٹھی موسا ناشتہ کرتے ہوئے مسکرائے گیا موسم کتنے ہوتے ہیں چار اطراف کتنی ہیں چار واو انٹرسٹنگ یہ ٹیسٹ تو بہت آسان ہے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے نا بھائی زینی لہک لہک کر سبق دوراتے و اچانک ہی بے پایا خوشی کے حساس سے چہہ کر بولی تو جواباً اپنا ہومورک مکمل کرتے عزت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ذرا دیر اس کی بات پر غور و غوث کی بات تائیدی انداز میں سر ہلایا ہاں ہے تو اور اپنے کام میں پھر سے مشغول ہو گیا ماما جانی زینی بہت جینئس ہے وہ منٹوں میں ٹیسٹ یاد کر لیتی ہیں زینی جنرل نالج کی بوک اٹھاتے وہ چلتی کتی ہوئے کچن میں آ کر ایمان سے مخاطب ہوئی تھی اچھا یہ کب کا واقعہ ہے بھلا وہ بریانی کے لئے مسالہ تیار کر رہی تھی پلٹ کر مسکراتے ہوئے اپنے ساڑھے تین سالہ گلابی گوڑیا سے پھولے ہوئے فراک میں ریشمی پونیاں جلاتی پیاری سی بیٹی کو دیکھ کر مسنوعی حیرت سے بولی آج کی ابھی کی ماما دیکھیں زینی کو دو سوال ابھی منٹوں میں یاد ہوئے سناؤں وہ پر جوش ہوئی تھی نہیں بیٹے آپ ابھی اندر چلو ماما کچھ دیر میں کام نٹا کر آتی ہیں اس نے ٹوکا تھا پھر خود بھی چولے کی سمت متوجہ ہو گئی السلام علیکم یہ دنیا کی بیزار اور روکی پی کی ترین بیوی صاحبہ مسالہ تیار کر کے وہ چاول ابالنے کی تیاری میں تھی جب موسیٰ کی باری مگر فرش آواز اپنے سے حد قریب سن کر بے اختیار اچھلی اور خفگی سے پلٹ کر اسے دیکھا کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے وہ فوراں لڑنے کو تیار تھی جواباں وہ مائنی کہ اس قسم کی مسکرات لبوں پر سجا کر اسے بغور دیکھنے لگا تھا خیر اب اتنی بھی نادان اور معصوم نہیں ہو بے رادہ یا مجبوراں دو بچوں کی امہ تو بن ہی چکی ہو وہ جان گئی تھی یہ تانہ وہ کب دیتا ہے اس کی حصیات بے دردی سے ادھڑی تھی درکے نے چٹک چٹک گئی چہرے پہ برہمی کے رنگ اتر آئے کیا ضروری ہے کہ میں فلمی ہیروین کی طرح جذباتی گانے گالوں آپ کے آگے پیچھے پھیروں کس قدر ناغواری سے کہتے ہیں اس نے ناک سکوڑا تھا بگو کر رکھے چاول احتیاط سے پتیلے میں ڈالنے لگی بلکل ضروری نہیں ہر وقت مگر کبھی کبھار کسی کو مطمئن کرنے کو ایسا کرنا ایسا مایوب بھی نہیں موسی نے جواباں سوگوار قسم کا لہجہ بناتے ہوئے مو لٹکا لیا ایمان کو مسکراہت ضبط کرنا محال ہوا اس کام کے لئے آپ جو ہمیں وقت خدمات لیے پیش پیش ہوتے ہیں انداز چڑھانے والا تھا آئی سی موسی نے گورا پھر کس قدر دمکی آمیز لہجے میں جتا کر بولا تھا قدر کرو بیوی ہماری محبت کی ایسا نہ ہو تمہیں صدھارنے کو ہمیں موڈ بدلنا پڑ جائے پھر پچھتاؤ گی ایمان وجہ سنجیدہ ہونے کے کھل کھلا کر ہنس پڑی کر دیکھئے جناب یہ شوق بھی پورا ذرا جو لفٹ کرا دی تو ایمان نہ کیے جواباً اس کی بینیازی اروج پر جا پہنچی بہت مغرور ہو بیوی خیری اپنا دل کا در تمہیں نہ سوپا تو اپنا نام بھی موسیٰ حیات نہیں موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کینچا تو ایمان نے یوں ہی ہستے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دکیل دیا ہاں بھئی جگر گوشو تو ذرا بتاؤ اس مرتبہ عید پہ نانوں کے ہاں جانا ہے یا گاؤں دادوں کے گھر موسیٰ نے ایمان کو دیکھتے ہوئے ازجد اور ذینی کو متوجہ کیا جو اس وقت کھانے کی ٹیبل پہ اپنا منپسند چکن لیک پیس بہت رکبت سے کھانے میں مصروف تھے باپ کی بات پہ پرجوش انداز میں اچھلے نو بابا دادوں کے گھر گاؤں چلنا ہے دونوں یک زبان سے چلائے تو جہاں موسیٰ کی آنکھوں میں کھیلتی شرارت میں تفاخر اور تبسم کا اضافہ ہوا تھا وہاں ایمان جو اس موضوع کے چڑھتے ہی لب بینج گئی تھی بچوں کے جواب پہ موسیٰ پہ ایک عدد تند و تیز نگاہ ڈالتے ہوئے کرسی دکیل کر ایک جڑکے سے اٹھ کر چلی گئی بابا ماما کو کیا ہوا وہ کھانا کیوں چھوڑ کر چلی گئی حضرت کچھ زیادہ ہی حساس تھا اور ماں سے محبت بھی بہت کرتا تھا اسے یوں اٹھتے دے کر بے چین سا ہو کر بولا کچھ نہیں مائے چائل آپ کھانا کھاؤ موسیٰ نے جھک کر اس کا گال چون کر تسلی سے نوازا اور حیران پریشان سی زینی کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر اپنے ہاتھ سے دونوں کو نوالے بنا کر کھلانے لگا موسیٰ رمضان المبارک کیامت کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر ایت گاؤں جا کے اپنی فیملی کے ساتھ بنانے کا خواہا تھا جبکہ شادی کے بعد پہلی بار ایمان گاؤں جانے کی وجہ اپنے میکے جانے کی خواہش مند تھی وجہ کچھ اور نہیں ماما اور پاپا کا عید کے اگلے دن عمرے کے لئے جانے کا ارادہ تھا وہ لوگ قریبا تین ماہ کے لئے جا رہے تھے کہ وہاں مکیم سرمت بھائی کا ارادہ پھر انہیں حج کروا کے ہی واپس بیجنے کا تھا ایسے میں ایمان چاہتی تھی یہ عید وہ ماما اور پاپا کے ساتھ بنائے مگر موسیٰ کو اس کی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی کل رات ہی دونوں کی اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور دونوں اپنی اپنی بات پر بزد رہے تھے تب موسیٰ نے ہی بات سمرتے ہوئے کہہ دیا تھا چلو بچوں کی بھی رائے لے لیتے ہیں جیسا وہ کہیں بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں وہ چرسی گئی تھی نہیں آپ کے بھی ہیں موسیٰ کو تو شوق ہونے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں موسیٰ نے اس کے کندے پہ دستک دینے کا انداز ہی ہاتھ مارا تھا اور ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی متفق ہو گئے اس کا خیال تھا اگلے دن وہ بچوں کو ضرور سکھا پڑھا لے گی مگر کاموں کی مصروفیت میں وہ یہ بات اکثر بھول بیٹھی تھی اور اب موسیٰ کی چلاکی پہ اس کا موڈ اچھا خاصہ خراب ہو چکا تھا وہ موسیٰ ماما پاپا نے جانے سے قبل پورے خاندان کو ایک بڑی دعوت میں مدھو کیا تھا اس طرح مختلف شہروں میں مقیم رشتداروں سے ملنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بچت یقینی تھی انہوں نے ایسا بالخصوص اس لئے بھی کیا تھا کہ وہ جانے سے قبل ایمان اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ اس اہم اور خاص مکے پر اپنی بیجا اور فضول زد کو لے بیٹھے گا وہ بیٹھے تکیوں میں مو دیے لیٹھی تھی جب موسیٰ نے کھانے کی ٹھے اٹھائے اندر قدم رکھا اٹھو ایمی کھانا کھاؤ ٹھے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے موسیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر کینچا مگر مجھے پہلے کھانا پھر کچھ اور موسیٰ نے بے اختیار ٹوکا مجھے بھوک نہیں ہے وہ مو پھلا کر اٹھ بیٹھی میں اپنے ہاتھ سے کھلا دوں وہ مسکراہت دبا کر بولا ایمان اسے گھورتے ہوئے ٹیبل کے نزدیک آگئی صاف صاف سن لے مجھے اس مرتبہ گاؤں نہیں جانا بھلا بچے اگر کوئے میں چھلانگ لگانے کا کہیں گے تو ہم ان کی فرمائش پہ کوئے میں چھلانگ مار دیں گے اسے غصہ آتے جا رہا تھا کیا فضول بات کر رہی ہو ایمان تم جانتی اور امجان المبارک قیامت کے ساتھ ہی وہاں گاؤں میں سب کتنی شدت سے ہمارا انتظار کرنے لگتے ہیں اس لئے تم بھی ابھی سے سن لو کہ ہم عید غاؤں میں ہی کریں گے قوام خوضیت مت لگاؤ ایسے بھی وہ تقریب تو عید تو پھر ٹھیک ہے جب آپ نے اتنا دو ٹوک اور حتمی حکم سادر کر دی دیا ہے تو پھر کوئی گنجائش بچتی بھی نہیں ہے ایمان نے ہاتھ میں پکڑی روٹی واپس پلیٹ میں پٹھٹی اور ایک جھٹکے سے اٹھی موسیٰ نے بہت چونگ کر اس کے کفا کفا سے انداز کو دیکھا اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر خفیر سے جھٹکے سمیت خود پہ گرا لیا افو ایمان میری جان اور دان پان کھانا کا غصہ نہیں ورنہ یہ دان پان سے وجود کچھ اور بھی نازک ہو جائے گا وہ اسے باہوں میں سنبھال کر شریر سے لہجے میں گنگنایا ایمان کا دماغ صلح گھٹا جب بھی بہت رشتے کی سمیت اس کے ہاتھ چٹک دیے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے گاؤں نہیں ممہ کے گھر جانا ہے میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ کنکار کر بولی تھی چلو کتنی اہمیت ہے تمہاری بات کی ثابت ہو جائے گا مگر ڈیئر ابھی تو لڑائی مت کرو رمضان المبارک شروع ہوا ہے لڑائی پہ پابندی اللہ نے لگا دی ہے وہ اس کے بالوں سے گہچر کھینچ کر صلح جو انداز میں ہسا ٹھیک ہے نہیں ہوگی لڑائی آپ اپنے میکے جائیے مجھے میرے میکے جانے دیجئے اس نے نقود سے کہا موسیٰ نے اس کے گلابی دلکش اور روٹے روٹے چہرے کو بغور دیکھا پھر شریف سے انداز میں بولا تھا اور تمہارے بغیر میرا وہاں خاک دل لگی گا وہ اب نوالہ خود اس کے موں کے سمت لایا تھا مسکہ نہیں لگائیں اس نے موسیٰ کے ہاتھ سے نوالہ لے کر خود موں میں ڈالا میری محبت تمہیں مسکہ ہی کیوں لگتی ہے وہ زرچ سا ہو گیا جو ہو گا وہی لگے گا وہ نے روٹے پن سے بولی موسیٰ تھنڈا سانس بھر کے رہ گیا پھر لگی بندی روٹین کے ساتھ بہت سارے دن بہت سرچ سے گزرتے چلے گئے ان کے درمیان پھر یہ پیس نہیں ہوئی مگر دونوں جیسے اپنی اپنی عزت پر اٹکے ہوئے تھے معمول کے مطابق پچیس میں روزے تک موسیٰ بچوں کی اور ایمان کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر چکا تھا دنوں تمہاری اگر کوئی چیز رہتی ہے تو کل ضرور لیانا کل 28 روزہ ہے پرسو آفیس سے واپسی پہ ہمیں نکلنا ہے سفر بھی لمبا ہے ٹائم سے نکلیں گے تو وہاں ٹائم سے پہنچیں گے ورنہ پھر اببا جی خفا ہوتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے سے گجا تو میں ان وقت پہ کہہ رہی ہو کہ فلان چیز ہی نہیں اس لئے پہلے بتا رہا ہوں مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد وہ سنگ کے کھڑی برتنوں کے ڈیر سے نبردازمہ تھی جب موسیٰ وہیں کچن میں آ کر بولا تھا لون کے ٹی پنگ اور بلو خوبصورت سے پرنٹ دوپٹہ سیٹ میں وہ دوپٹہ پیشانی تک نماز کے اسٹائل میں لپیٹے خفا خفا سی اتنی برپور اتنی چائمنگ نظر آ رہی تھی کہ وہ یک ٹک سے دیکھے گیا جواب میں ایمان نے اس سے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا اور برتن ریک میں پٹک دیئے تھے اے تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا موسیٰ کو یہ گلابی چہرے والی اپنی جازبیت اور مظہور کر دینے والی خوبصورتی سمیت جکڑ کر بے بس کر دینے کی صلاحیت سے برپور لڑکی کی خفقی بری خاموشی دل پر بوجھ کی طرح محسوس ہوئی تھی جب ہی خفیف سی شرارہ سمیت کہتے اس کا یہ جموع دوڑنے کو دوپٹہ کی اجگر متوجہ کیا مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جو جی میں آئے کرے میری حسیت تو ایک ملازمہ ایک باندی کسی ہے نا آپ کے نزدیک تو ملازمہ کی بات کی کیا اوقات وہ شام کو نہاتی تھی اتنی فرصت بھی محسر نہیں آئی تھی کہ بالوں کی چوٹی میں گوند لے اب جو موسیٰ نے دوپٹہ کھنچا دولمبیس یا گنیرے بال پشت پر بکھر سے گئے جنہیں گیلے ہاتھوں سے سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹھتے ہوئے وہ ازہد بیرخی بہتنائی سے کہتی خوش کلہجے میں بولی تھی موسیٰ نے اس کی ناراضگی کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے مسکراہت دبائی مائی گوڈ اگر ملازمہ اتنی حسین چائمنگ اور ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین ہو تو پھر اس سے آنکھ مٹکہ کرنے میں بھلا کیا حرج ہے موسیٰ نے برپور قسم کی شرارتی مسکراہت سمیت کہتے اس کے جڑے میں لپٹے بال ایک بار پھر کھول دئیے اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کا چیٹا ویسے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ہم نوکرانی کنوک ہٹا کر رانی بھی بنانے کو تیار ہیں وہ ہنوز خیر سنجیدہ تھا ایمان کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی اپنے کام سے کام رکھے سمجھے آپ وہ بہت درشتگی سے بولی تو موسیٰ تھنڈا سانس بڑھتا واپس ہو لیا ان کی گاڑی حویلی کے گراج میں جا کے رکھی تو بچے بے سبرے پن سے دروازہ کھولتے منتظر گھڑے بڑے اببہ بڑی اممہ سیما اور نحال کی طرف دھوڑے تھے ان سب کی محبتوں اور جوش و خروش کا وہی عالم تھا مگر ایمان بیزار اکتائی ہوئی اور کھینچی کھیچی رہی موسیٰ نے اس کے انداز کو سنجید کی کی نگاستے دیکھا مگر کچھ کہنے کا ارادہ موقوف کر دیا اثر کی ازان ہوئی تو موسیٰ بھی بڑے اببہ اور نحال کے ساتھ مسجد آنے کو اٹھ کھڑا ہوا حسجد بھی شوق میں ساتھ ہو لیا زینی البتہ نینہ اور سجل کے ساتھ کھیل میں مگن رہی کیا ہوا بابی طبیعت تو ٹھیک ہے نا سیما کو اس کی یہ لا تعلقی اور بیزاری چلکاتی خاموشی بہت محسوس ہوئی تھی تب ہی کس قدر تشویر سے اس افسار کیا کچھ نہیں بسر میں معمولی سا درد ہے اس نے جان چھوڑانے کی خاطر یوں ہی بہانہ گر دیا مگر سیما بیچاری سچ مجھ پریشان ہو تھی آفو میں بھی پاگل ہوں بھلا اتنے لمبے سفر کے بعد تو بندہ ویسے ہی تھا کہ چور ہو جاتا ہے جائیں آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں افسار تک طبیعت سنبھل جائے گی سیما جو اس کی سگی پوپو ذات تھی عمر میں فقط ایک آت سال ہی اس سے چھوٹی ہوگی روایتی دیورانی نہیں تھی ہمیشہ بہت خلوص محبت اور چاہ سے ملتی تھی اس سے بلکہ وہ تو ان کی وہ شہری اور بہت دردار امیر کزن تھی جب اکول نہال بس موسیٰ بھائی کی قسمت کی یاوری سے انہیں مل گئی تھی جب ہی آج تک سب نے اسے ہمیشہ بہت اہمیت محبت اور اپنا آیت سے ہی نوازا تھا اور کوئی وقت ہوتا تو ایمان کبھی بھی اس پر اپنی موجودکی میں کام کا اتنا لوٹ چھوڑ کر خود آرام کرنے نہ جاتی مگر اس وقت موڈ یہ کچھ اتنا خراب تھا کہ عجیب سے سنگدلی بے حسی اور تلخی رگو پہ میں بھاگتی دورتی پھر رہی تھی جب بھی مروت سے کام لیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی ابھی لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب زینی کھیل سے اکتا کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آگئی ماما آپ اس وقت کیوں لیٹی ہیں بستر پہ چڑھ کر اس کے سرحانے بیٹھتے ہوئے وہ اپنی ننے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ٹٹول کر معصومیت سے بولی تھی مگر ایمان نے جیسے سخت برم ہو کر پڑھ پڑی تھی تو اور کیا چاہتی ہو ڈانس کرنے لگو نانسنس اب میری دو گڑی سکون سے لیٹنے پہ بھی پابندی لگ گئی زندگی جہانم بنا کے رکھ دی ہے مسئبتوں نے لال سور خانکوں سے زینی کو گورتی وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی زینی بہت سہم کر اس کا یہ غصہ دیکھ رہی تھی پھر ذرا سہمت مجتمع کر کے روحانسی ہو کر بولی تھی چھوٹی ممہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے سر میں درد ہے میں دبا دوں زینی نے سیمہ کا حوالہ دیا اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کسی بھی بل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی تم میرا گلت دبا دو یہ بہت اچھی بات ہوگی ایمان نے ایک بار پھر پھار کھانے کو دھوڑی اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ دہس نہس کر دے عجیب سی بیبسی اور جنجلاہٹ بیمائیکی کے حساس سمیت اس کے عصاب کو تناؤ کر شکار کر رہے تھے زینی کچھ اور بھی سہم کر سی گئی موٹی موٹی آنکھوں میں موجود آنسو اپلکوں کی دہلیس پھلانگنی کو تھے اس محبت کرنے والی میں ہربان سی ماں کا یہ انوکھا روپ حیران پریشان کر چکا تھا زینی بیٹا آپ باہر بھائی کے پاس جاؤ وہ پاپکون لائے ہے آپ بھی لے لو جا کے موسیٰ کی سنجیدہ سی آواز سن کر ایمان نے چہرے کا روخ انتہائی بیزاری سمیت موڑ لیا ہم ذرا تمہاری ممہ سے دو دو ہاتھ کر لیں اگلی بات دانستہ اس نے آہستگی سے کہی تھی مگر ایمان نے پھر بھی سن لی اور زیر خند سے انداز پھیلتا محسوس کیا ہاں وئی میسیز آپ کی ناراضگی ہم سے ہے بچو اس وقت میں کسی قسم کی لیکچر سننے کے موڑ میں نہیں ہوں برائے کرم خاموش رہیں نہایت بتمیزی سے کہتے ایمان نے بقاعدہ دونوں ہاتھ جھوڑ دیے تو موسیٰ کے چہرے پہ ایک دم تناؤسہ آ گیا اس نے رکھ کر تبتی ہوئی نظروں سمیت ایمان کا یہ تصحیح کا میز ہان کا احساس دلاتا ہوا اندازہ ملائزہ کیا تھا اور کچھ کہے بنا لب بھینجے ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گیا ایمان دھیان دیے بغیر تکیہ میں دوبارہ موں گزر چکی تھی چاند مبارک ہو بھابی سیما کے پرزور اسرار پہ وہ مارے بھندے چھت پہ آئی تھی مگر اس طرح کے اس پہ جیسے کوئی عظیم احسان کر رہی ہو چاند ہو جانے کی اطلاع ٹی وی کے ذریعے تو مل ہی چکی تھی بس اپنے آنکھوں سے چاند دیکھنے کی جو مقصود روایت تھی اسے پورا کرنے کو وہ سب چھت پہ موجود تھے سب نے ہی ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دی تھی جبکہ وہ بہت سی کھڑی بہت بیگانہ اور لا تعلق محسوس ہو رہی تھی کیا یاد کریں گے موسیٰ حیات کہ آپ نے اپنا فیصلہ کسی پہ زبردستی مسلط کیا تھا اور پھر کیسا بگتان بگتا تھا کچھ فاصلے پہ نحال سے گلے ملتے موسیٰ کو سلکتی نظروں سے دیکھتے اس نے بہت تنفر سمیل سوچا اپنے اس رویے سے وہ گویا موسیٰ کو اس کی ذاتی کا بھرپور حساس بخش کر آئندہ کے لئے محتاط کرنا چاہ رہی تھی تھا کہ وہ پھر اس طرح کوئی بھی اپنا فیصلہ اس پہ مسلط کرنے سے قبل سو مرتبہ ضرور سوچے ارے چاند تو انہیں کب کا مبارک ہو چکا ہے میری بھولی بھابی سیما کی بات پہ موسیٰ فلفور متوجہ ہوا تھا لہجہ خاصہ فریش اور سلح جو قسم کا تھا لبوں پہ معنی سیز مسکراہت تھی یہ آپ کی نہیں آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہیں نحال بھی اس کا بھائی تھا بات کی گہرائی سمجھ کر شہرارت کو تول دیا جواباً موسیٰ زور سے ہنسنے لگا ارے جناب وہ چاند ہمارے رکھ روشن کے سامنے مانت پڑ جاتا ہے ویسے بھی انہیں تو ہم سے غرض ہے کیوں وائف موسیٰ اس کے بے دنائی چلکاتے دلکش چہرے کو نرم لو دیتی ہوئی نگاہوں کی زد پر رکھ کے شگفتگی سے بولا ایمان نے کس قدر ناراضگی اور نخوص سمیت اسے دیکھ کر نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا آہم نحال مسنوعی انداز میں خانسہ اور یہی انداز موسیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھایا جب ہی جذباتی ہو کر بولا تھا یقین نہیں آ رہا اسے بتاؤ انہیں زوجہ کیا یہ سچ نہیں بتلاو تو ظالم سماج کو آج سب کچھ موسیٰ نے بالکل فلمی انداز میں ڈائیلوگ جھاڑا سیما اور نحال حسی ضبط کرتے سرخ ہو گئے تو ایمان حسے کی ذاتی سے بولو بے حکوف لڑکی ونہ یہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں محبت و مان بھرا شوک خنکتہ ہوا لہجہ سابقہ کسی بھی تلخی اورنجے سے پاک اس کا حلکتہ کروا ہو گیا یعنی اپنا مطلب نکال کر وہ اب اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا مخصوص مردانہ چال جسے کسی بھی قیمت پر اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا اس نے ایک نظر نحال اور سیما کے ہستے ہوئے چہرے کو دیکھا پھر موسیٰ کی گرفت سے اپنا ہاتھ ایک جھڑکے سے نکالتی پاؤں پٹکتی ہوئی سڑھیوں کے جانب بھڑ گئی روٹے ہو تم تم کو کیسے مناؤں بولو نہ ہو بولو نہ موسیٰ گنگناتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر ایمان سرچ سے پہلو بچاتی دھڑا دھڑ سیڑیاں تر گئی بھائی بھا بھی واقعی خفہ ہیں آپ سے نحال ازہ تشویش میں گھر کر بولا ایمان کے چہرے کی تاثرات نے اسے پریشان کر چھوڑا تھا آہا نہیں تو موسیٰ بوکھلایا پھر خود کو سنبھال کر سیما کی سمت متوجہ ہوا نینہ اور زینی کو لے کر فٹا فٹ نیچے آگر چونیاں پہننے جانا ہے چلو بچو وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں خود پہ سنجید کی کا خول چڑھا کر بات بدل گیا تو نحال کو بھی جرت نہیں ہوئی تھی مزید کچھ پوچھنے کی ابھی تک خفہ ہو موسیٰ نے اس روخ پھیرتے اور دیکھا تو چلتا ہوا قریب آ گیا وہ کسی دیہان میں تھی ذرا سا چونکی اسے ایک نظر دیکھا مگر جواب نہیں دیا اور سوتے ہوئے آزجت کے رشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی تم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی نامہندی لگوائی ناراضگی مجھ سے ہے ان سب کشیوں سے کیوں مو موڑ رہی ہو پھر اببا جی اممہ اور باقی سب کیا سوچیں گے وہ اس کے نزدیک آن بیٹھا ایمان تب بھی خاموش رہی اور خود کو لا تعلق ظاہر کرتی رہی مگر اندر سے سلکتے ہوئے اپنے والدین کا احساس ہے میری مومہ پاپا کا بالکل نہیں موسیٰ نے اس کے چہرے پر خفگی کے تاثر تو دیکھا اور نسکرہ دیا یار صوبہ عید ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے بہت خاص پرومیس سنو گی تو ساری خفگی بھول جاؤ گی موسیٰ اس پہ جھکا اور شانوں سے تھام کر زبردستی روخ اپنے جانے مول لیا اور یہیں غزب ہوا تھا ڈونٹ اچ می وہ جیسے دھاڑی تھی موسیٰ کی یہ جسارت اسے آگ بگولہ کرنے کو کافی تھی ایمی موسیٰ نے چل نمہو کی ناغواریت کو جھٹا کر ایک بار پھر نرمی سے پکارا گو کہ اس کے انداز کی تنفر زدہ رہانت پہ توہین کا بہت سلکتا ہوا سائے حساسی سے چھو کر گزرا تھا مگر وہ اپنی ذاتی چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو ازالہ کرنا چاہ رہا تھا تب ہی پچھلے دو تین دنوں سے اس کی بتمیزی کو بھی خندر پہشانی سے برداشت کر رہا تھا اب چھوڑ پی دو یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی تم جانتی ہونا کتنی محبت کرتا ہوں ایمی ڈارلنگ تم سے کلید ہے وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو منا رہے ہیں جو سالوں سے خفا تھے تو ملٹا ناراض ہو بیٹھی ہو موسیٰ نے بہت نرمی اور حلاوت سے کہتے اس کے چہرے کے گرد جھلتی لٹ کو چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ایمان نے جواباً فنکارتی ہوئی نظروں سے اسے گورا تھا اور اس کا ہاتھ جٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی آپ کو جہاں تک اپنی منوانہ تھی وہ آپ منوا چکے ایک بات میں آپ پہ واضحہ کر دوں مجھے مطلق الحنان قسم کے مردوں سے شدید نفرت ہے سمجھیں آپ جس قدر بھی اس کا لہجہ تصحیق اور تلخیق کا انصر لیے ہوئے تھا اس سے بڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات چلکتی وہ نفرت اور حکارت اور بیگانگی تھی جس نے موسیٰ حیات کو گنگ کر کر چھوڑا تھا اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی پلٹ کر بیٹ سے اتری اور واشروع میں بند ہو گئی اور دروازہ ایک دھماکے سے بند کر دیا موسیٰ بس ساکت بیٹھا تھا اببہ اور نہال کے ساتھ موسیٰ عید گیا سے نماز کے بعد لوٹا تو سفیل سلکی غرارے میں ملبوس امہ اپنی مکمل دیاری کے ساتھ تک پر موجود تھی کچھ فاصلے پر ایڈ بنارسی کام سے مزین خوبصورت ساڑھی میں سجی بنی سیما بھی چھوٹی بچی کو گود میں لیے شیر قرمہ کھلا رہی تھی دونوں بچے بھاگ کر موسیٰ سے لپٹے تھے ایڈی بابا ایڈی اوکے اوکے دیتے ہیں جانوں پہلے گرینڈ پاس سے نکل واو نہ پھر ہم سے اور چاچو سے ملے گی اس نے ہنسکر صوفے پر بیٹھے اببا جی کو دیکھا جو اس کی چلاکی پر مسکرائے تھے پھر چاروں بچوں کو اشارے سے قریب بلا کر جیب سے سو سو کے چار نوٹ نکال کر چاروں کو باری باری پیار کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیے ارے بھئی ایمان کہاں ہے نظر نہیں آئی صبح سے زیمہ کو پانچ سو ایدی دیتے ہوئے انہوں نے ایمان کی کمی کو فوری محسوس کیا موسیٰ نے بے اختیار نظریں چورا کر لب بھینجے تھے صبح جب وہ اید کی نماز کے لئے جا رہا تھا تو وہ بچوں کو تیار کر رہی تھی اس کے بعد بھی اگر خود تیار ہونا شروع ہوتی تو اب تک لازمان اسے سب کے ساتھ یہاں موجود ہونا چاہیے تھا میں دیکھتا ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولا دیہان سے بھائی صرف دیکھنے پر اختفاء کیجئے گا کہیں ہوش نہ اڑوا بیٹھیں جیسے ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں اپنی محترمہ کو دیکھ کے نہال بہت رکبت سے گلاب جامن کھاتے ہوئے ترچی نگاہوں سے زیمہ کو دیکھ کر موسیٰ سے بولا اس بہت لطیف پیرائے میں کیے گئے مزاگ پہ موسیٰ مسکراہت جبت کرتا ہوا اندر آ گیا وہ محرون اور گولڈن بنارسی ساری میں اپنے تباکن حسن کی تابناکیوں سمیت نگاہوں کو خیرہ کرتی ایک ہی جلک میں گویا اس کے حواسوں پہ چھا گئی نہال کی مزاگ میں کہی بات سچ ثابت ہو چکی تھی موسیٰ چھوکر پہ ہی کھڑا مبوچ سے دیکھتا چلا گیا ایمان نے لپسٹک کا فائنل تچ دینے کے بعد میچنگ کا بھاری نکلس اٹھا کر گلے میں پہنتے ہوئے نگاہوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ہی نظر اٹھائی آئینے میں موسیٰ کو اطراف سے بیگانا ہو کر خود میں مگن دے کر محض ایک پل کو ٹھٹکی آئینے میں ہی دونوں کی نگاہیں چار ہوئی تھی اس کے بعد ایمان نے برپور نخوص امیت نگاہ کا زاویہ بدل کر گلوبند کی خک لگانا شروع کر دی جبکہ موسیٰ بے اختیار اس کی جانب کھیچا چلا آیا تھا عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موکہ بھی دستور بھی ہے وہ بہکی ہوئے انداز میں مسکر آیا اور اس کے ہاتھ ہٹا کر خود نگلیس کی حک لگا دی اس سے پہلے کہ وہ مزید بے قابو ہو کر کوئی اور جسارت کرتا ایمان ساڑی کا پلو سمرتی تیزی سے اٹھ کر فاصلے پہ ہو گئی موسیٰ کے چہرے پہ موجود مسکراہت مزید گہری ہو گئی کمان میسیس یہ خبکی پلیس پابندی کب تک آخر اس کے گلاب چہرے کی سہر انگیز خوبصورتی کو سراختی نگاؤں سے دیکھتا ہوا وہ آہ بھر کے کس قدر آف ہود میں بولا میں کوئی آپ سے خفہ نہیں ہوں ایمان نے تڑک کر کہتے دراز کھول کر کنگن نکال کر ہاتھوں میں پہنے اگر خفہ نہیں ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں میں تمہیں موسیٰ نے اس کی ساری کا ڈھلکا ہوا پلو پکڑ کر اچانک کھینچا اور باہوں میں اس سے بھر کے ساتھ لگانا چاہا تھا کہ وہ ماہی بے آپ کی مانند مچھل کر اس کی گرم سے ایک نکلی تھی میں نے کہا نا مچ ہوئے مجھے آپ کو اثر کیوں نہیں ہوتا خیر ایمان کا لہجہ بہت خراب تھا مطلب کیا ہے تمہارا خفہ بھی نہیں ہو اور یہ موسیٰ وہ اسے درشتری سمیر ٹوک گئی اور یوں ہی اسے سرد نظروں سے دیکھتی اممہ کی پکار پر پلٹ کر باہر چلی گئی تب موسیٰ اپنے امٹے ہوئے تیش اور جذبات کو دباتا خود بھی باہر آ گیا اسے اممہ اور سیما کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کس قدر سکون کا سانس لیا بابا ہمیں گولا گھنڈا کھانا ہے زینی اس کے پاس آ کر مچلتی تھی ہاتھوں کھالو بابا کی جانا اگر پیسے ختم ہو گئے ہیں تو یہ اور لے لو اور عیش کرو موسیٰ نے فیدہ ہوتے ہوئے جیب سے پچاس کا نوٹ نکال کر زینی کی مٹھی میں دبایا تو ایمان جو فیاضی کے اس مظاہروں کو ناغواری سے دیکھ رہی تھی بولے بغیر نہیں رہی کوئی ضرورت نہیں ہے گولے گھنڈے کھانے کی بیمار پڑھو گی تو مصیبت مجھے پڑھنا ہے چپکی بیٹھو موسیٰ کو گھور کر وہ زینی پہ بے دریغ برسی جس کا مو یہ سنتے ہی لٹک گیا تھا اوفو کچھ نہیں ہوگا بھئی ہر وقت بچوں کے پیچھے مت پڑھا کرو عید کا دن ہے انہیں انجائے کرنے دو موسیٰ نے پہلے ایمان کے نو لفٹ والے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے ٹوکا پھر زینی کو پس مردہ جانفزہ سنایا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا زینی تو اجازت ملتے ہی اورنچ ہوگی جبکہ ایمان دان پہنچتے ہوئے دل ملا کر رہ گئی کیا بات ہے بچی تیری طبیعہ تو ٹھیک ہے نا پریشان الجی ہوئی سی ہے جب سے آئی ہے بڑی ایمان نے ایمان کو مخاطب کیا تو چینل سرچنگ میں مصروف موسیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا کہ ایمان کے ساتھ جگلنے کی صورت میں ایمان نے بھی اس کی گوشمالی کرنا تھی ایمان نے اس کے اس الٹ انداز کو بغور دیکھا تھا اور چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے جیسے اسی پل بدلہ چکانے کا سوچ لیا اپنے بیٹے سے پوچھے ایمان انہوں نے ہی خفا کیا ہے مجھے وہ خوب آگاہ تھی اپنے اہمیت سے جب ہی تنک کر بولی تھی موسیٰ ہاتھ میں ریموٹ لیے بتر آنکھوں میں اس سے باز رکھنے کو اشارہ کرتا رہا مگر وہ صاف نظر انداز کر گی کیا مطلب لڑائی ہوئی ہے تمہاری دونوں کی بڑی اممہ تو صحیح معنوں میں سوئیاں کھانا بھول گئی موسیٰ نے پہلو بدل کر جز بز ہوتے ہوئے ایمان کو گورا اور خود میدان میں اترا اپنی صفائی کو مزاق کر رہی ہیں اممہ بھلا میں اس سے لڑائی کر سکتا ہوں اس کا تو ابھی تک اتنا بڑا احسان ہی میرے سر سے نہیں اترا ایمان کو اممہ سے نظر بجا کر آنکھ مارتا ہو وہ شرارت سے بردور مسکرات سمیت معنی خیزی سے بولا ایمان نے سٹھ پٹا کر پہلے اممہ کو پھر اس سے دیکھا تھا اس کی اس خواست کے مظاہرے پہ وہ اپنا اعتماد بہرحال جن لمحوں کو صحیح زائل ضرور کھٹ چکی تھی اور موسیٰ بھی تو یہی چاہتا تھا سو بات پلٹنے میں کامیاب ہو گیا رہی صحیح قصر نہان نے اس کی بات تچک کر نکال دی ارے کون سا احسان بھائی جس کے بوجھ تلے آپ جیسا رسیلہ بچارہ آج تک دبا ہوا ہے ارے تمہیں یاد نہیں موسیٰ نے جواباً حیران ہونے کی شاندار اداکاری کی مجھے تو ہر دم زوجہ کا احسان کچھ اس انداز میں دبا کے رکھتا ہے کہ سانس بھی مشکل سے لیتا ہوں ہائے یاد نہیں اتنے سارے پروپوزل میں سے انہوں نے مجھے قبولیت کی سنت بخش کر اپنا زیربار کر لیا تھا مگر اب یہ چاہے لاکھ انکار کریں حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ تب یہ صرف میری خوبصورتی اور مردانہ وجہ سے متاثر ہوئی تھی ظاہر خاندان تو کیا خاندان سے باہر بھی انہیں مجھ جیسا شاندار خوگرو اور وجی نوجوان وہ کہہ رہا تھا محبت کی پوار میں بیگا نرم گرم شرارتی لہجہ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں رہانت و تلکی یا تمسخر کا پہلو نکلے ماں سوائے ہلکی پلکی شرارت یا مزاک کے اس کے باوجود ایمان کا چہرہ لمحوں میں پتریری سنجید کی میں ڈھلا تھا اس پہ شولہ بار قسم کی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کسی کے بھی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سمیت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اس کے انداز سے چلکتی درشتگی اور ناغواری نے یقلق تے سب کو خاموش کر دیا موسیٰ نے ان کے چہروں سے مذکراؤٹ کو غائب ہوتے اور احرانگی کے ساتھ تحیر تو استجاب کے ساتھ پریشانی کو بکھرتے دیکھا اور سختی سے لب بینج لیا اس کے خیال میں ایمان کی یہ بتمیزی کے انتہا تھی بھائی آئی تنگ بابی نے ہمارے اس مزاک کو مائنڈ کیا ہے سب سے پہلے نحال نے ہی کہا تھا ہاں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے اگر اسے یہ مزاک پسند نہیں تو کیوں پیچھا لیتے ہو بڑی امی نے الٹا انہیں ہی ڈانٹنا شروع کر دیا بخدا امہ ہمارا مقصد انہیں ہٹ کرنا تھوڑا ہی تھا کیوں بھائی نحال واقعی گھبرا سا گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے نحال ایمان نے اس بات کو مائنڈ نہیں کیا دیکھ کٹیزی وہ ازہد شرمندگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا کمرے تک آتے موسیٰ کا دماغ اچھا خاصا سلک چکا تھا تمہارا دماغ درست ہے کیا سمجھتی ہو تم خود کو آخر یہ تمہارا سسرال ہے امہ باوہ کا گھر نہیں کہ جو جی میں آئے کرو اور کوئی تمہیں کچھ نہ کہے ایمان پلنگ پر رخ پیرے بیٹھی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب موسیٰ اس کے سر پر پہنچ کر کس قدر برہمی سے بولا یہی بات اگر میں آپ سے پوچھوں تب وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی تیز نظروں میں اپنی سر نظریں گاڑے ہوئے کسی قدر درشتگی سمیت گویا ہوئی ایک پل کو تو موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ خود پہ ضبط کرنا محال ہوا تھا جی چاہا ایک تھپر تو ضرور ہی لگا دے کہ حواسوں میں لوٹا دے مگر وہ کسی بھی قیمت پہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا کم از کم یہاں کیا مطلب کون سی بات موسیٰ نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا اس کے باوجود اس کے لہجے میں بہت چوبند تھی آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو وہ گھرا کر بولی کس نے حق دیا آپ کو ایک بے بنیاد بات کو لے کر میرا تمسخر اڑانے کا وہ چیخی تھی ایمان تمیز سے بات کرو اگر تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے مخاطب ہو تو میں بتائے دیتا ہوں موسیٰ نے اسے بازوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اس کی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں کہ آپ میرے مطلق الحنان شوہر ہیں جو انتہا درجے کا خود پسند انسان ہے وہ اپنے آپ موسیٰ سے چھڑاتے ہوئے پہلے سے بھی بڑھ کر بتمیزی اور تلخی سے بولی تب موسیٰ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا ایمان نے بہت تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا رک کیوں گئے موسیٰ نے بہت سکتی سے دان بھینج کر رکھ پھیرا بات بے بات اس ریشو کو ہائلائٹ کر کے آپ اپنی کون سے حص کو تسکین پہنچاتے ہیں آئی ڈونڈ نو جبکہ میں بارہ آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ اس وقت ایمان اٹھت جو کونلی جو کیا آپ مجھے تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مزاق کر رہا ہوں موسیٰ کو حقیقتا صدمہ پہنچا تھا یہ مس انڈرسٹیننگ آج اسے اتنا خیفت زیادہ کر چکی تھی کہ جی مرنے کو چاہ رہا تھا ہاں نہیں ہے مجھے سینس مزاق کی ایک بندے کو آپ بے بنیاد بات پر بار بار رکھے دیں گے تو کیا وہ تھیس پہنچنے پر بلبلائی بھی نہیں اور صحیح معنیوں میں مجھے اس وقت پر پچتاوا ہے جب میں نے دوسرے پروپوزل چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا تھا کاش میں نے ہوش کے ناخن لیے ہوتا ہے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج اتنی شرمندگی تو نہ اٹھا رہی ہوتی نفرت کی زیادتی سے ہونڈ سکرڑ کر کہتی وہ مسا کو پوری ہستی سمیت ہلا کے رکھ گئی مسا کی نگاہوں سے تاثف اور غیر یقینی چھلکی تھی جب وہ بولا تو یہی ملال اس کے لہجے سے بھی آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا ایمان کے تمہارے دل میں میرے اس بے ضرر سے مزاق کے خلاف اتنا اناد اس قدر بغض ہوگا وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑا تھا یہ بغض کس نے بڑا ہے میرے دل میں اس پوائنٹ پہ بھی پور فرما لیتے آپ تو اچھا ہوتا ایمان نے مسا کی آنکھوں میں اترتی لالی اور چہرے کی خدرناک حد تک بڑی سنجیت کی کو تنفر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رہونت سے جواب دیا مسا نے آپ کی مرتبہ جواب میں کچھ نہیں کا حال بتا اسے کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد بہت آجسگی سے پلٹ کر باہر چلا گیا تھا اپنی تیاری کر رکھنا صبح ہمیں پہلے ٹائم نکلنا ہوگا رات سونے سے قبل اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے مسا نے اسے دیکھے وفیر خوشخ سے لہجے میں کہا تھا ایمان نے پتہ نہیں دھیان سے سنا بھی تھا یا نہیں ان کی پوپو کے ہاں رات کے کھانے پہ دعوت تھی وہاں سے لوٹتے رات کے گیارہ تو بج ہی گئے تھے اور سونے کے لئے کمرے میں آتے تقریباً بارہ ساڑھے بارہ موسا تو لیٹتے ہی موں تک چادر تان چکا تھا کہ وہاں دعوت یہ بھی ایمان کا موٹ بحال تو بہرحال نہیں ہوا تھا اگر یہی پہ اقتفاہ ہوتا تب بھی اچھی بات تھی لڑائی کی ابتداء سے اس کی جانے پہ شرفت کرتا بات کو صدارنے کی کوشش کرتی مصروف موسا بھی آخر جڑپ کے بعد رکھائی کا مظاہرہ کرتا رہا تھا دونوں کو مشرق مقرب بنے دیکھ کر بھی نہ محسوس کرنا عجیب بات ہوتی یہی وجہ تھی کہ وہاں پوپو کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ امہ ابا اور نحال سیمہ سے بھی ان کی کشید کی چھپی نہ رہ سکی مگر کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میاں بیوی میں اس قسم کی باتیں تو اکثر ہوا ہی کرتی ہیں رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی احساس نے موسا کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا جب ذرا حواظ بحال ہوئے تو زینی کے وہ بری طرح کھانستے اور روتے پا کر وہ یک لکھ روٹ کر بیٹھ گیا نیری مصیبہ جان کو لگے ہوئے روگ بکواز بھی کی تھی نہ کھاو فضول چیزیں اب گلہ خراب ہوئے تو میرے سر پہ نحصت پھیلانے کی ضرورت نہیں چین سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے ہر ڈھراموں نے بری طرح سے سسکتی زینی کو زبردست دان پھیلانے کے بعد بھی تیش کم نہیں ہوا تو دان کشکچاتے ہوئے اسے تپڑ رسید کر دیا موسیٰ جو تب سے لب بھیجے اسے گرشتے پرستے دیکھ رہا تھا اس کا پھر سے زینی پر اٹھتا ہوا ہاتھ دے کر مشتہل ہو کر بڑھک گیا اگر تم اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتی ہو تو اسے ڈانٹنے مانے بھٹکانے کی بھی ضرورت نہیں نیند کے خمار سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے برستی جاریت اور کہہ سامت اثرات ایمان نے قدر چونکر موسیٰ کو دیکھا پھر روبلتے ہوئے دماغ سمیت بہت ناغواری سے بولی تھی ہاں تو پھر سنبھال لیں اب خود ہی تب تو بڑا برچڑ کے پیسے اور اجازتیں دی جاری ہی تھی ہاں سنبھال لوں گا تم اپنی نیند خراب مت کرو اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے بستر سے نکل کر شرٹ پہنتا ہوا وہ ازہر تلخی سے کہتا اگلی ہی لمحے ذہنی کو اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھلتا باہر چلا گیا ایمان کو ایک پل کو اس کے آتش پشانی موٹ نے ٹھٹکایا تھا پھر تلخی سے سر جتک دیا ابھی دماغ درست ہو جائے گا کچھ دیر میں جب محترمہ حلق پھاڑ کر روتے ہوئے تگنی کا ناج نچائے گی تب بھی مجھے نہ بلوائیں وہ کروٹ پہ کروٹ پہ دلتے ہوئے کلستی رہی تھی وہ وقت بیٹا رہا تھا البتہ اس سے کوئی بلانے نہیں آیا یہاں تک کہ یوں ہی جلتے بلتے ذہن کے ساتھ اسے پتہ نہیں چل سکا وہ کب دوبارہ نیند کے آخوش میں اتر گئی تھی حالانکہ میں نے کہا تھا کل تک روپ جاؤ مگر موسیٰ مانا ہی نہیں ہو سکتا ہے بچی کی خراب طبیعت سے گھبرا گیا ہو حالانکہ اب تو اس سے بھی اچھا خاصا فاقہ ہے اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ جانے کی مکمل تیاری سمیت پوٹے کیوں میں موجود تھے جب بڑی اممہ نے ایمان کو لپٹا کر پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے کہا ہمیں بھی تو کل جانا ہے شہر دعوت میں تمہارے ماں باپ کے گھر اکٹے ہی چلتے ہیں مگر فیر بڑی اممہ اس کے چونکنے کو محسوس کیے بغیر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بات آئی گئی کر گئی مگر اس کی تسلیق کیسے ہوتی وہ تو پوری طرح سے تک کی تھی کیا مطلب اممہ وہ وہ تو دعوت تو کل گزر نہیں گئی وہ ہونک ہو کر انہیں دیکھنے لگی بڑی اممہ نے حیرانی سے اس کا اڑا اڑا چہرہ دیکھا نہیں نہیں پتہ بچی وہ دعوت تو عید کے تیسرے دن ہے تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا وہ کہہ رہی تھی ہر کوئی اپنے بال بچوں میں عید کرنا چاہتا ہے اس روز بھلا اتنی دور کا سفر کر کے کوئی کیسے آ پائے گا سب کی آسانی کو مدنظر رکھنا چاہیے انہوں نے ممہ کی بات کو دوراتے ہوئے اس کی لاعلمی کو اچمبے سے دیکھا تو ایمان گڑھ بڑھا کر نظریں چورانے لگی ہاں بتایا تو ہوگا وہ ذہن سے نکل گیا وہ خجل سے ہو کر وضاحت دینے لگی اور نظر اٹھا کر ابا جی سے ملتے موسیق کو خجالت سمیت دیکھا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ماما کے ہاں گہدرنگ عید کے تیسرے دن ہے گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد ایمان کس قدر پھرک زیادہ انداز میں آہستگی سے کہا موسیق کی لا تعلقی اور بیگانگی پوری بات کل جانے کے بعد بہت بار محسوس ہو رہی تھی موسیق جو اتنے دنوں سے دماغ خراب کر کے خوام خوام آہول بھی خراب کرتا رہا تھا اب جیسے منٹوں میں اڑا کر اس جنجلاہٹ اور خفگی میں وہ سب سے زیادہ موسیق سے ہی مز بیہف کر چکی تھی موسیق نے اس کی بات کو سنا تھا اور سن کر اگنور کر دیا تھا ایمان کو اس کی لا تعلقی اور بینیازی حد سے زیادہ محسوس ہوئی تو اندر تشویش گہری ہو گئی اس کی فراغ پشانی کی اگری ہوئی انہیں اس کو خائف نظروں سے دیکھتے ایمان نے لب بھیج لی یہ سوچ کر کہ وہ غصے میں ہیں ایمان کا دل گھبرانے لگا موسیق کم از کم آپ کو مجھے یہ بتانا ضرور چاہیے تھا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایمان نے بے چین ہو کر پھر سے اسے مخاطب کیا تھا مگر آپ کی مرتبہ اسے موسیق کا بہت شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا موسیق نے ایک زبردست چٹکے سمیت پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چٹکا تھا پھر اس قدر برہمی سمیت بنکارتے ہوئے بولا تھا اپنے آپ میں رہیں اگلے بندے کی مزاج اور موٹ کو دیکھ کر بات کیا کریں ہر وقت کسی کا موٹ ناز اٹھانے اور رومینس کرنے کا ہو یہ ضروری نہیں سمجھیں آپ خوف اتنے انسلٹ اس قدر سب کی محسوس کی تھی ایمان نے کہ اسے اپنا پورا وجود لمحوں میں بڑ بڑ جل کر خاکستر ہوتا محسوس ہوا تو ہن کا ایسا تیز دول حساس کے آنکھوں میں مارے خیفت کے آنسو بھی نہ آ پائے وہ جہاں تک کی تہاں بیٹھی پتھر ہو گئی موسیق کے لہجے سے اگر صرف ناراض کی چھلکتی تو وہ ہرگز مائن نہ کرتی مگر اس نے تو بیٹھے بٹھائے سے لمحوں میں اتنا حقیق کر دیا تھا کہ وہ بس حیران حیران سی سے دیکھتی رہ گئی تھی موسیق ایسا منتقی مزاج ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان گزرے و چھ سالوں میں وہ ہمیشہ اس سے اس کے کریس اور شرمہ حیاء کے مخصوص لیے دیئے انداز پہ ہمیشہ شکوے کرتا آیا تھا اور انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتا تھا جب جب ایمان نے خود سے بڑھ کر اس قسم کی کوئی پیش رفت کی ہو پھر بھی اب اس کی اس حرکت پہ وہ اس طرح اسے رکیت کر رکھ گیا تھا کہ ایمان اپنے وجود کو ہواں میں ملک محسوس کر رہی تھی حالانکہ اپنے اپنے جگہ دونوں ہی غلط تھے پہلے وہ اسے ڈس ہارٹ کر چکی تھی تو اب موسیق نے اپنے الفاظ کی سنگینی سمیت اسے لہو لہان کر دیا تھا اس کے باوجود دونوں ایک خود کو بے قصور اور فریق ثانی کو قصور وار گردانتے ہوئے ایک دوسر سے دور ہوتے جا رہے تھے خاصی دیر آنسو بہا کر ایمان نے بہت غیر محسوس انداز میں دپٹے کے پلو سے رگڑ کر چہرہ ساف کر دیا اور موسیق کی طرف روک کیے بینہ آواز کی نمی پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی مجھے ماما کی طرف چھوڑ دیجئے بے فکر رہو تم نہ بھی کہتی تب بھی مجھے بہرحال وہیں پہنچانا تھا جس قدر شوک ہیں تمہیں یہاں رہنے کا اب اس شوک کو جی بھر کے پورا کر لو جواب میں موسیق کے سرد غرار سنائی دی تھی ایمان کے آنکھیں ایک بار پھر آنسوں سے جلتل ہو گی میرے بچے تمہارے لے کسی بوچ اور مصیبت کی طرح ہے اور مجھے اپنا بوچ دوسروں پہ لادنے کی بلکل عادت نہیں سوئنے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں گاڑی ماما کے گھر کی سفید بلند عمارت کے سامنے رکھی ایمان نے سوئی ہوئی زینی کو جیسے ہی اٹھانا چاہا موسیق نے بغیر کسی لحاظ و مروت کے زینی کو اس کے بازوں سے چھین لیا تھا ایمان ایک دم سرد پڑ گئی موسیق کے لہجے کی تندی بے رحمی اور صفاقی نے اسے صورتحال سے سنگینی کا دارک بخشا تو آنکھوں تلے جیسے اندیرے سے چھاڑنے لگے موسیق مگر موسیق نے بہت دشتے کی سمیت ہاتھ اٹھا کر گویا اس کی بات قطعہ کر دی اپنا بیگ لو میں لیٹ ہو رہا ہوں وہ کس قدر سرد پند سے بولا ایمان نے بیبسی کنگاہ سمیت اس سے دیکھا اور شدید توہین محسوس کرتے ہوئے کلے دروازے سے اتر گئی ماما بابا ماما ازجد چھیکھا تھا شیٹ اپ ایمان نے ازجد کو ڈھانتے موسیق کو چلکتی آنکھوں سے دیکھا تھا اگلے لمحے گاڑی اس کی نظروں سے وجل ہو گئی ماما اور پاپا اس سے بچوں اور موسیق کے بغیر دیکھ کر چونکے تھے مگر اس نے تسلیح کرا دی تھی یہ کہہ کر کہ بچے فن لینڈ جانے کی ضد کر رہے تھے شام کو آ جائیں گے مگر خود اپنا دل اس کا دھیر نہیں رہا تھا اس کا خیال تھا موسیق کو بچوں کی ضد پر ہتھیار ڈالنا پڑیں گے اور اپنا غصہ بھولنا پڑے گا مگر جب وہ شام کے بعد رات کو بھی نہیں آیا تو صحیح معنوں میں وہ چکرا کر رہ گئی تھی معاملہ اس حد تک بگڑ جائے گا یہ تو اس کے ویمو گوان میں بھی نہ تھا ماما کے پوچھنے پہ اس نے بمشکل اپنے آنسو ضد کیے تھے مجھے تو خود نہیں پتا ماما کہ وہ کیوں نہیں آئے موسیق کا سیلفون بھی آف جا رہا ہے اس نے ڈالنے کو کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتی ہوں ماما چلی گئی تھی پھر اسے نہیں پتا تھا کہ ماما نے موسیق سے بات کی تھی یا نہیں اگر کی تھی تو موسیق نے جواب میں کیا کہا جبتہ ماما نے اسے دوبارہ نہیں پوچھا اگلے دن اور بہت سے مامانوں کے ساتھ اماں ابا سیما اور نحال کے علاوہ رانیاں کے بھی اپنے سسرال والوں سمیت آ چکی تھی اور وہ سب بھی باقیوں کی طرح اس سے بچوں اور موسیق کے بخیر دیکھ کر سوال پر سوال کرنے لگے تھے ایمان کا دماغ ماؤف ہونے لگا وہ جو پہلے کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی ہر بار ہی پہلے سے زیادہ روانسی ہوگی مگر جب اماں اور ماما نے ذرا سکتی سے استفسار کیا تو کسی بھی طرح وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی اور ان کے کاندے پر سر رکھے بلک اٹھی تھی اور دوہ دارہ انداز میں روتے ہوئے ساری بات بتا دی اوہ محض اتنی سی بات پر خفا ہے وہ گدہ بڑی اماں حیرانگی کے ساتھ خیفت سے بھی دوچار ہوئی یعنی حد ہو گئی یہ کہہ کر کہ یہاں رہنے کا شوق پورا کروں وہ سر پٹا کر بولی کہ اپنے تو تمام جرائم ماما کے خوف سے دانستہ سنسر کر لیے تھے پھر بھی بیٹا یہ ہے تو غلط حرکت اتنا شرمندہ کروایا کہ حد نہیں تمہارے باوہ کو پتا چلے تو نظریں ملائیں ہم ان سے وہ ہنوز تاثب زدہ تھی پھر ماما کو دیکھ کر دھارس بند آنے کے انداز میں بولی تم فکر مت کرو سکتی نہ ابھی ہم زندہ ہے سنبھال لیں گے اسے تم لوگ پہ فکر ہو کے جاؤ اپنی بچی کو خود اس کے گھر چھوڑنے جاؤں گی ساتھ ہی سابزادے کے بھی کان کھینچوں گی وہ ہوتا کون ہے میری بولی سی بچی سے یہ سلوک کرنے والا ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا میں ایسے نہیں جاؤں گی اتنی انسرٹ کی ہے انہوں نے وہ جوزبوس ہو کے منمنائی کیا مطلب ہے ایمان خواہ مخواہ بات کو بڑھاوا مت دو پورا خاندان جمع ہیں ایک ذرہ سی بات کا بطنگر بنتے دیر نہیں لگے گی ابھی تو ہم نے تمہارے ڈیڈی اور بائی صاحب کو بھی نہیں بتایا کیا فائدہ بات کو تول دینے کا پھر وہ بچا اکیلہ تو ایسی حرکت کرنے سے رہا تم نے بھی لازمان کوئی فضول حرکت کی ہوگی ممہ کے اس قدر درست قیاس اور زبردست جھاڑ پہ ایمان خائب سی ہوگئی اوفو میاں بیوی میں ایسے لڑائیاں ہونا عام بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں اینٹ کر بیٹھ جاؤ جو بابی بیگم کہہ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے تم بس چلنے کی تیاری پکڑو ممہ کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی اسے ایک دم غصہ آ گیا دل چھوٹا نہیں کرو میری بچی ایک بار ساتھ تو چلو میرے دیکھنا تمہارے سامنے کیسے ناک سے لکیریں نکلواتی ہوں اس پھینے خان کی بڑی اممہ نے بلکل بچوں کی طرح بسکارا تب وہ کوئی چارہ نہ پا کر چھپ ہو گئی اتنا تو بہرحال وہ بھی جانتی تھی کہ وہ پھینے خان ناک سے لکیریں تو کبھی نہیں نکالے گا آپ اممہ میں تو سمجھا تھا آپ بھی ابا جی کے ساتھی واپس چلی گئی ہوں گی کال بیل کے جواب میں دروازہ کھلنے میں ہی آیا تھا حالانکہ آج سے چھوٹیاں ختم ہو چکی تھی اور یہ اس کے ورکنگ آور سے یقیناً بچوں کی وجہ سے گھر پہ نظر آ رہا ہوگا ہاں بچے تو تم دو دل سے چاہتے ہوگے نا کہ میں ان کے ساتھی چلی گئی ہوتی تاکہ تمہاری روشنگ کانا میں یوں ہی ہمارا نام جگمگائیں انہوں نے گہرے تن سمیت کہتے ہوئے اسے بے در ایک لتار کے رکھ دیا موسیٰ ان کے موٹ کی تباہی کو دیکھتا جیسے معاملے کی تحت تک پہنچ کر لب بھیج گیا اتنا تو بہرحال سمجھ گیا تھا کہ یہ ہار پھول کے سلسلے میں پہنائے گئے ہیں چلو دی رانی اممہ نے دروازے کی چوکٹ سے اندر قدم رکھنے سے قبل اپنے پیچھے تقریباً چھوپی کھڑی ایمان کو آگے کیا تو جیسے موسیٰ اس پل اس کی آمد سے آگاہ ہوتا شاکی نگاہ اممہ کے غسیلے چہرے پر ڈالتا دل میں امٹی حصے کی لہر کو دبائی پیشانی پہ تیوری علیہ سائٹ پہ ہو گیا کچھ شرم کر لو اممہ نے اس کے تاثرات کی تبدیلی کو بغور دیکھنے کے بعد گریف کرتے ہوئے ملامت ضرور سمجھی ایمان ماں بیٹے کی گفتگو سننے کو ٹہری نہیں تھی تیزی سے چلتی بچوں کے کمرے میں آگئی دونوں کو ہی وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل ایک دم گھبرا سا گیا سرات سے پلٹ کر بھاگنے کے انداز میں باہر آئی تو لیونگ روم سے نکلتا ہوا از جد اسے دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوا پھر اگلے ہی پل بیٹابانہ انداز میں دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی ماما زینی بہت روتی تھی اور بابا کو بہت تنگ بھی کرتی تھی وہ بہت گندی ہے ماما بابا کو آفس بھی جانے نہیں دیا نہ خود اسکول گئی بابا بہت پریشان تھے اس نے یوں جڑ پر ساری خبریں نشر کی گویا ایک پل کی تاخیر کی تو اس کی کہیں پھر سے غائب ہونے کا خدشہ ہو ایمان بہت پریشان اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہوئے بھی محسومیت کے اس مظاہرے پہ ہلکی پھل کی ہو کر مسکرادی اور جھک کر ایک بار پہ رجت کو چونگ لیا اب تو آپ کہیں نہیں جائیں گی نہ ماما بچہ خوبزدہ ہونے کے ساتھ غیر یقینی کا بھی شکار ہوا تھا ایمان نے تھنڈا سانس بڑا اور آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دیتے اٹھ کھڑی ہوئی اما تو اس صلح کے پرچم کو لیرانے کے بعد خود واپس چلی گئی تھی موسیٰ نے اگر اسے کچھ جتایا نہیں تھا تو کسی بات کو بھلا کر درگزر سے کام بھی نہیں لیا وہ ہنوز اسے لا تعلقی کا رویہ اپنائی ہوئے تھا جبکہ ایمان گمگو کی قیفیت میں تھی جانے کیوں اس کی توہین عمیز رویہ کو بھلا کر وہ اسے منانے کا حسنہ نہیں کر پائی معاملات تو وہی تھے مگر زندگی پہ ایک جمعود ساتاری ہو گیا تھا وہی گھر جہاں موسیٰ کی ہمیں وقت کی شوکیاں اور شرارتیں زندگی کے احساس کو جگاتی تھی دو چھوٹے بچوں کی موجود کی کے باوجود جیسے سناٹے کا شکار رہنے لگا موسیٰ کی مصوفیت تو وہی تھی البتہ وہ جو ہر کام سے پہلے دانستہ یا نہ دانستہ اس کے نام کی پکاریں پڑھا کرتی تھی وہ سلسلہ اب کہیں نہیں تھا اور اسی سلسلہ میں جیسے زندگی تھی وہ تو جیسے ایک دم فارغ ہو گئی وہ تو جیسے ایک دم خالی ہو گئی تھی وہ اس سے خفہ تھا ورنہ اسے قبل تو موسیٰ کو ایمان کے قریب ہونے کے لئے بہانوں ہیلوں کی تلاش رہا کرتی تھی وہ تو اب بھی آس پاس تھی بس وہی لا تعلق اور بینیاز ہو گیا تھا اور وہ جو اس کی بارفتگیوں پر جنجلاتے نہ تکہ کرتی تھی اب انہی کو تلاش تھی اس کے بیتنائی اور بیرخی کو پرداشت نہ کر پا رہی تھی موسیٰ نے اتنی محبتیں دی تھی اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ کبھی جان ہی نہ پائی کہ خود وہ اس کے نزدیک کیا اہمیت حاصل کر چکا ہے کب وہ اس سے اتنی محبت کر بیٹھی ہے کہ اب اس کی یہ بیگانگی ناقابل برداش ہو چکی ہے بیٹے بٹھائے اس کا بہت سارا رونے کو جی چاہنے لگا اتنا بھی بڑا گناہ نہیں تھا پھر بھلا وہ کس لیے اتنی کڑی سزا دے رہا تھا اس روز تو حد ہو گئی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ازجد کو سلائس پہ جیم لگا کر دیتے اس کا ایک دم سے جی گھبرا اٹھا موہ پہ ہاتھ رکھے اپکائی روکتی گرتی پڑتی ایمان با مشکل واش پیسن تک پہنچی تھی خاصی دیر بعد سیدھی ہوئی تو ازجد کے ساتھ زینی کو بھی گھبراہت صدہ چہروں سمیت اپنے دائیں بائیں موجود پایا تھا ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ تو رو بھی رہی ہیں اس کی سرخ ہوتی ناگ اور آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر ازجد خود بھی رونے کو تیار تھا نہیں چاند رونے ہی رہی ہوں اس نے بیگتے گلے پہ کابو پا کر نرمی سے ازجد کا گال سہلا کر اپنے ساتھ لگایا ازجد زینی سکول نہیں جانا تب ہی موسیٰ چہرے پر زمانے بھر کی سنجید کی اور رہنت لیے واش پیسن کے دروازے پہ لمحہ بھر کو رکا تھا اور پلٹ کا ٹیبل سے سیلفون اور گاڑی کی چابی اٹھانے لگا بابا ماما کو وومنٹنگ ہو رہی ہے اور ماما رو بھی رہی ہے دیکھے ذرا ازجد اسے چھوڑ کر باپ کے پاس جا کر باقاعدہ ہاتھ ہلا کر گہری فکرمندی اور تشویز سے بولا ایمان کسی قدر گڑھ بڑھا گئی جبکہ موسیٰ اس کے چہرے پر سر سی نظر ڈالتے ہوئے خفیب سے تن سے بولا تھا سو میں ڈاکٹر تھوڑے ہی ہوں کہ ان کے لئے دوائیں تجویز کرنے بیٹھ جاؤں افکورس انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہونڈ سکریڑ کر کہتے وہ ازجد کے ساتھ زینی کو پورٹکوں میں آنے کا کہتا پلٹ کر باہر نکل گیا ایمان بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا گھر آکے وہ بے دم سے انداز میں بستر پہ گری اور آنسوں کو بہنے کو آزاد چھوڑ دیا زینی اور ازجد اسکول سے آنے کے بعد بھوک کشور مچانے لگے تب وہ خود ترسی کی اس کیپیہ سے باہر نکلے اور تمام ہمت اور قوتوں کو مجتمع کر کے انہیں سینوچ بنا کر دیئے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ پہت تھی سر چکرا رہا تھا تو دل گبرہت کا شکار وہ ایک پر بستر پر آگئی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر یادیں تو اکٹرپس تھی جو جکڑ کر بے بس کر رہی تھی شادی کو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب ازجد صاحب اس کی گوت کو رونک بخشنے آم موجود ہوئے تھے پیگننسی کے پہلے تین چار مہینے اس کے لئے کسی آزمائش سے کم ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے وومٹنگ ایسی شدید کے دوا بھی اثر نہیں دکھاتی تھی اس پہ ہر قسم کی اسمیل سے الگ جی الڑتا رہتا ازجد ابھی صرف چھے ماہ کا تھا جب وہ ایک بار پھر پیگننٹ ہو گئی اس کی طبیعت صبح کے وقت اتنی خراب نہیں تھی کہ موسیٰ آفیس سے چھٹی کر لیتا مگر موسیٰ کے جانے کے بعد ایک دم ہی اس کی حالت بگڑ گئی تھی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اپنا خیال رکھنا اس کے لئے گویا ممکن ہی نہ رہا تھا وہ تو ساتھ والے گھر سے خالہ ختیجہ آ گئی تھی پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی واپسی پہ جو خبر اس کے ساتھ آئی تھی اس نے کچھ اتنا بدحواز کیا تھا کہ موسیٰ کے آفیس سے واپسی تک وہ روڑ ہو کر اپنا حشر کر چکی تھی اس جدہ لگ اس کی لا تعلق اور عدم توجہ کا شکار ہوتا اتجاجن گلہ پھار رہا تھا ارے ارے کیا ہو گیا جناب خیریت ہے نا اسے بیٹ پر لیٹے سسکے ہم بڑھتے دیکھ کر موسیٰ بھی گھبرا سا گیا تھا بریفگیس اور کوٹ اجلت بھرے انداز میں صوفے پہ اچھالنے کے بعد وہ اس پہ جھک گیا تھا موسیٰ میں پھر سے پیگنٹ ہو گئی ہوں پھپا کوئی بولی وہ یوں پرملال انداز میں بولی جیسے پتہ نہیں کون سا عظیم نفسان ہو گیا ہو او آئی سی موسیٰ جو اسے یوں روتے سسکتے دیکھ کر اچھا خاصا پریشان ہو چکتا وجہ معلوم ہوتی معنی خیزی سے مسکرائی اس میں ہسنے کی بھلا کیا بات ہے ایمان کا تو آدھا خون اس کی مسکرائی سے ہی جل گیا یہ بتائیں زوجہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے اس کا گلہ سے علا کر موسیٰ بہت شوخی سے بولا عظید ابھی صرف چھ ماہ کا ہے وہ جیسے زچ ہوئی تھی سو موسیٰ نے ابروچ پا کر بے نیازی سے کاندے چٹکے سو سو وہ اس کے پرسکون انداز پر بے اختیار چیخی میجر آپریشن سے تشریف لائے تھے آپ کے سابزادے اس دنیا میں اور میں مرتے مرتے بچی تھی تو یار اس میں میرا تو پھر بھی کوئی قصور نہیں اولاد تو اللہ کی دین ہے نا تو مجھ سے آخر جگڑا کیوں کر رہی ہو وہ کان کھ جا کر بولا پھر اس کے دائیں بائیں دونوں بازو رکھ کر اس پر جھکتا ہوا کسی قدر شوخی سے چھائے کر مزید کوئیا ہوا تھا دیکھو نا بھلا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے بچے تو جیسے آسمانوں پر اسی انتظار میں چھل قدمی کر رہے تھے کہ ان کے بابا اور ماما ایک ہوں اور انہیں دنیا میں آنے کا بہانہ ملے اس کے سرگوشی سے مشابہ دیمے لہجے کی خواب نہ کی اور کمبیرتہ تمام تر شوخی اور شرارہ سمیتے سے ہجاب آلود خفد سے دوچار کرتی بے تہاشا سرخ ہو گئی موسیٰ پلیس وہ اس کی آنچ دیتی قربت سے بدکتی ان شوخ بے قابو ہوتی نگاہوں سے پگلتی اسے پرے دھکیل کر شرم کی سرخیوں سے دیکھتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی تم خواہ مخواہ گبرا رہی ہو حالانکہ پرگننسی کے دوران تم پہلے سے بڑھ کر حسین دل کا شوٹ چارمنگ ہو جاتی ہو ریالی نور آ جاتا ہے تمہارے چہرے پہ وہ اس کا نرم گداس ہاتھ اپنے باری پرہدت ہاتھوں میں دبا کر بوجر سرگوشی اس کی سماتوں میں انڈیلنے لگا تب ایمان بری طرح بلش ہوئی ہیا میں اس خفی سے اسے خفیف سا گھوڑ کر بولی تھی اس قسم کی باتوں سے آپ مجھے فاؤل نہیں بنا سکتے میں بتا رہی ہوں مجھے اتنی جلدی دوبارہ اس جنجٹ میں نہیں پڑنا وہ جنجلا کر بولی تھی تب موسیٰ اچھا خاصہ چونگتے ہوئے کچھ حیرانی سمیت اسے دیکھنے لگا تھا وٹ یوں مین کیا کرو گی تم اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں تہہیر امڈ آیا تھا ایمان نے خود مطمئن رہتے ہوئے بھی اور میں ہرگز ہرگز بھی تمہیں اپنے اولاد کے قتل کی اجازت نہیں دوں گا یہ بات تم لکھ کے رکھ لو وہ یکہ یک ہی غصے میں آ گیا تھا تب ایمان اس کا یہ تحکم برا انداز دیکھتے ہوئے بھی پھرسی گئی تھی میں ایسا ہی کروں گی آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے میں انسان ہوں بیڑ بکری نہیں مفاد ہوگا تو آپ کا میرا تو ہر لحاظ سے کبارہ ہی ہے نا موسیٰ نے تحاصف سے اسے دیکھا مگر تب خاموش رہا تھا مگر بعد میں اس نے پیار نرمی اور محبت سمیدی سے سمجھا لیا تھا یہ وعدہ کر کے کہ اگلے بچے میں وہ کمس کم پانچ سال کا وقفہ ضرور دیں گے یا پھر تب جب وہ خود ایسا چاہے گی اور ایمان پاگل تھی جو خود سے ایسا چاہتی اور اب جب کہ زینب صرف ساڑھے تین سال کی تھی کہ وہ ایک بار پھر اس جنجٹ میں پڑ گئی تھی اگر اس شخص کے مزاج کے موسم نہ بدلے ہوتے تو کتنا لڑتی وہ اس سے مگر وہ اس سے بات کرنا تو در کنار دیکھنے کا بھی رہو دار نہیں تھا پھر بھلا وہ کیسے اور کیوں کر اس کے شکایتیں کرتی ممہ رات ہو گئی ہے کھانا نہیں پکے گا از جد کے باقاعدہ بازو ہلا کر کیے گئے استفسار پہ وہ باقاعدہ چونکتے ہوئے یادوں کے حسار سے نکلی تھی آپ چلو بیٹے ممہ کچھ انتظام کرتی ہیں اسے اندازہ تھا ایک ایک سینوچ کے ساتھ کھانے کے بعد کئی گھرتے گزرنے پہ اب ان ننی جانوں کو پھر سے بوک لگنا شروع ہو چکی تھی جب ہی حمد نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو گسیر کے کچن تک لے آئی مگر اندر داخل ہونے پہ اسے جھٹکا لگا تھا موسیٰ ٹیبل پہ موجود پلیٹوں میں چکن روز نان کباب سالن اور دیبلے وغیرہ شاپر کھول کھول کر پلیٹوں میں منتقل کر رہا تھا کھانے کی عشتہ انگیز خوشبوں نے یکہ یاکہ سے احساس بکشا کہ صبح سے اس کا مہدہ بلکل خالی ہے عشت زینی آکے کھانا کھالو بیٹے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے موسیٰ نے بچوں کو پکارتے ہوئے چہر سنبھال لی تھی ایمان کو توہین کے ساتھ ساتھ آنسوں کا گولہ سہلک میں پھنستہ ہوا محسوس ہوا تو تیزی سے پلٹ کر کچن سے نکل گئی موسیٰ اتمنان سے کھانے میں مصروف ہو چکا تھا بابا ماما کو بھی بلالاؤں عزت کے کہنے پر اس کا سر نفی میں ہل گیا تھا مگر انہیں بھوک لگی ہوگی بابا آج ماما کی طبیعت عزت وہ زور سے دھاڑا خاموشی سے کھانا کھاؤ عزت ایک دم سہم گیا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی وومنٹنگ کے علاوہ کمزوری اور نکاہت الگ بھی وہ صرف ایک ہفتے میں ہی نچر کر رہے گئی صاف شفاف اجلی رنگت زردی مائل جبکہ آنکھوں کے گھر سے آحلکے بہت نمائع ہونے لگے تھے اس سے پہلے بھی وہ دو مرتبہ ایسی حالت سے گزری تھی مگر تب موسیٰ کی محبت اس کا ساتھ اسے ڈارس دیے رہا تھا مگر اب صورتحال مختلف تھی موسیٰ کی بے ایسی لا تعلقی اپنے تمام تر سفاکیوں سمیت اس کے اندر سے زندگی کی رمک کو بھی ختم کر رہی تھی اس سے پہلے ایسی حالت میں وہ بات بے بات جنجلاتی اور ہر دم بیزار رہا کرتی تھی اور ساری جنجلاہت موسیٰ نرمی پیار سے سہ جاتا تب وہ کبھی ضبط کھو کر تو کبھی شرمندگی سے دوچار ہوتی اسی کے کشادہ سینے میں مو چھپا کر دل کا بوجھ ہلکہ کر لیا کرتی کیسے سنبھالتا تھا وہ ان دونوں سے جیسے وہ کانچ کی بنی ہو کرسٹل سے زیادہ نازک ہو مگر آج کل طبیعت پیچھائی یہ حسیت اور مایوسی ہر دم ماضی کے دل فریب لمحات میں پناہ لینے پر اکسائے رکھتی یادیں ہمیں وقت اس پہ برستی اور اس سے گہری افسردگی میں متعلق کیے رکھتی اس وقت بھی دوہ کھاتے ہوئے اس کے ذہنی روح بہت گئی تھی بات تو سنیں محترمہ وہ موسیٰ کی سائٹ سے ہو کر دواؤں کا شاپر اٹھانے کو جھکی تھی جب موسیٰ نے مسکراہت ضبط کرتے اچانک ہی اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر لی تھی چھوڑیں بھئی کیا مصیبت ہے جی نہ چاہے تب یہ میڈیسن تو ضرور لینا ہے وہ حضبی عادت جلدی جنجلا گئی تھی آفو یار اتنی سی بات پر اتنی زیادہ ناراض گیا بھلا بتاؤ اس میں یوں مو پلانے کی کیا بات ہے وہ اس کا بسورتہ ہوا انداز دے کر شریر ہوا تھا ہاں یہ ساری آزمائشیں خواتین کے لیے ہوتی ہیں وہ جلد بن گئی اس آزمائش میں کامیابی سے ہم کنار ہو کر خواتین ہی عظیم درجہ پا لیتی ہیں لولی وائب جو باپ کو کسی طور پی میسر نہیں آسکتا جنت آ جاتی ہے آپ کے نازک پیروں تلے موسیٰ نے اس کی رجمی بال سے لاکر ننمی سے سمجھایا تھا جواباً ایمان نے مو بگاڑ لیا تھا ہاں اس قسم کی باتوں میں الجھا کر آپ کو اپنا مطلب تو خوب نکالنا آتا ہے نا وہ نے روٹے پن سے بولی تو اسے دیکھتی موسیٰ کی خوبصورت آنکھیں جذبوں سے لو دینے لگی تھی یہ بھی خوب کہی لگا دو آپ سارے الزام مجھ غریب پہ حلانکہ خدا گواہ ہے حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے کیا کیا اس کی زمائنی بات کے جواب میں ایمان تو ششدر حیران بونچ کی ہونے کے بعد غصے سے مرنے ماننے پر اتر آئی تھی اس سرہ سر الزام پہ بلکل تھی کہہ رہا ہوں مزوجہ قسم سے تمہارا یہ معصومیت بڑا خوبصورت ہوسن اگر مجھے نہ بہکائے تمہیں بھلا شریف انسان موسیٰ موسیٰ اس کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا ہاتھ میں آئی ہر شئے اس پہ پھینکتی وہ اپنی خجالت کو مٹاتی رہی تھی ماما زینی نے اس کا بازو جنجوڑ کر اسے چیخ کر آواز دی تب وہ ہٹ بڑھاتے ہوئے دندلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی ماما فون کی بیل ہو رہی ہے دیکھیں نہ کس کا فون ہے عزد بھی وہی تھا اسے اٹھنا پڑا تھا سردیوں کا آغاز تھا جب گاؤں سے بڑے ابا نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ اور ماما کچھ دنوں کو وہاں آکے رہ لیں دراصل انہی دنوں سلمت بھائی کے سعودیہ مقیم ہو جانے پہ ماما ان دنوں خاصی بکلائی ہوتی رہتی تھی اس کے علاوہ بڑے ابا انہی دنوں زمینوں کا بٹوارہ کر کے پاپا اور پوپو کبھی حصہ ان کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے ایسے میں پاپا تو بزنس کی مصرفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکے البتہ اسے اور ماما کو جانے کی اجازت ضرور دے دی دونوں بھائیوں میں یوں تو بہت اتفاق اور محبت تھی مگر چونکہ اب بڑے ابا کی ساری ہی اولادیں جوان اور شادی کے قابل تھی تو ان کی خواہشات تھی بوئے اور دامادوں کے گھر آنے سے قبل حق داروں کو اصل حق پہنچا کر ہی اپنے بچوں کو ان کا حصہ دیتا کہ ان کے بعد جائدات کی تقسیم پہ جگرے نہ اٹھ کھڑے ہوں یوں تو اکثر وہ لوگی شبرات پہ بھی وہاں جاتی تھی مگر اس مرتبہ کا جانا کچھ الگ قسم کا تھا اپنے گھر میں اکلوتے ہونے کی بنا پر وہ اچھی خاصی تنہائی سے شاکی رہا کرتی تھی جبکہ اس کے برقس یہاں خوب رونک اور محبت کی فضاء قائم تھی وہ جتنی زندہ دل منموجی اور خوش مزاج تھی اس قدر تنہائی اس کا مقدر بن چکی تھی ایک سرمت بھائی ہی تھے جو پہلے تعلیم اور پھر جاب کے چکر میں ہمیشہ بائی ہی رہے تھے اور اب تو شادی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کو وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے البتہ بڑے اببہ کی حویلی میں ان کے دو بیٹے اور چار چار بیٹیوں کے ساتھ خاصا خوشگوار سا ہنگامہ مچا رہتا تھا اس کا تو صحیح معنیوں میں وہاں آ کر واپس جانے کو یہ ہی نہیں چاہتا تھا اس مرتبہ بھی سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی یا پھر سیما رابیہ اور مدو جو پوپو اور تایا اببہ کی بیٹیاں تھی اور تھوڑی سی عمر کے فرق کے ساتھ اس سے کچھ بڑی چھوٹی ایمان یار تم نے کبھی اپنی آئندہ زندگی کے متعلق نہیں سوچا ایک دن رابیہ نے اس سے اچانک ہی سوال کر لیا تھا میں میڈیکل لائن میں آنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھے تو انجینئر بننے کا جنون تھا مگر پاپا کہتے ہیں لڑکیوں کے لئے اس پیلڈ میں کچھ خاص سکوپ نہیں ہے ارے وہ اس کے جواب پہ کھل کھلا کر ہنسی تب وہ ہونک ہو گئی تھی کیا ہوا اسے اپنا مذہر کا اڑایا جانا بہرحال برا لگا تھا بھئی ہمارا مطلب شادی وادی کے متعلق تھا کوئی آئیڈیل وغیرہ سیما اس سے کچھ کریدنا چاہتی تھی ایمان نے آنکھیں سکر کر جیسے کچھ سوچا جہاں تک بندے کا تعلق ہے تو یار گوڈ لکنگ ہو اتنا کے ساتھ کھڑا اچھا لگے سپیشلی ہائٹ تو ضرور شاندار ہو اس نے برپور تمکینات سمیت کہتے شان بنیازی سے کندے جٹکے گوڈ آئیڈیل تو فلمی ہیرو کی خصوصیات والا چاہیے اور کچھ سیما نے مسکرہت دبائی تھی ہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام لڑکیوں کی طرح میں بلکل بھی تنہا آدمی کی خواہ نہیں ہوں وہی وہ کتنا یہ شاندار کیوں نہ ہوں مجھے تو جائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پسند ہے تنہائی میں میرا جیب بہت گبراتا ہے اس بات پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ان کے آپسی معنی خیزی مسکراتوں کے تبادلے پہ دیہان دیئے بنا کہے گئی تھی گویا پہلی بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے سیما نے آنکھیں نچائی تھی ہاں کہہ سکتی ہو لیکن دوسری بات پر نہیں اس نے پھر اسی سادگی سے کہہ ڈالا کمون یار بندے کو ہنسم تو ضرور ہونا چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرے گا تنہائی کی فکر نہ کرو شادی کے بعد بچے تنہائی دور کر ہی دیا کرتے ہیں نو فیملی پلاننگ یعنی زیادہ بچے اور تب سے ان سے بے وقوف بنتی ایمان نے سیمتے ہوئے انہ گورا تھا آخر آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے ماما وہ ان کی پوری بات سنے بغیر ہی جنجلا گئی تھی یہ جلدی بالکل نہیں ہے اگلے دو تین مہینوں میں تم انیس سال کی ہو جاؤ گی اور اس عمر میں تمہارا بھائی تھا میری گود میں ماما کی مثال پہ اس نے خیف سے نظریں چھرائی تھی وہ اور دور تھا ماما تب کے مہینے بھی آج کے سال جیسے تھے لوگوں کے پاس اور کوئی کام بھی تو نہیں ہوتا تھا شادی کے علاوہ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے اس نے انہیں دیکھ کر شرارت سے کہا تھا ربش اپنے بڑے اببہ کی بیٹیوں کو دیکھ لو کتنے چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں کر دی رابیہ اور سیما بھی تمہاری عمر کی ہیں جلد شادیاں ہو جائیں گی ان کی بھی ماما یہ کوئی مقابلہ تھوڑا ہی ہے وہ ایک ہی رڈ سے زرچ ہو گئی بیٹے اچھے رشتے بار بار تھوڑے ہی ملتے ہیں میسیس احمد کے دیور اور شاہ صاحب کے بتیجے کے علاوہ دورانی صاحب وہی جو تمہارے پاپا کے بیس پرنڈ ہیں ان کے بیٹے کا بھی پروپوزل موجود ہے تینوں ہی لڑکے بہت قابل ہیں اس پر تو امریکہ لے جائے گا بیوی کو جبکہ ایسن کیپٹن ہے کاکول میں پوسٹنگ ہے فرہان کی جاب سب سے بہترین ہے بینک میں عالی عوضہ ہے سب سے اہم بات یہ کہ تینوں ہی لڑکوں کے ساتھ سسرالی رشتوں کا جھنجر نہیں تم بہت خوش رہو گی اس کے علاوہ تمہارے بڑے اببہ نے بھی موسیٰ کے لئے کہا ہے مگر میں تو اس حق میں نہیں ہوں دل نہیں مانتا بیٹا بھلے لڑکا پڑا لکھا ہے پرکشت جوب ہے مگر ماحول تو گاؤں کا ہی ہے نا وہ اپنی کہہ رہی تھی مگر ایمان تو اسے ایک نکتے پہ اٹھا گئی تھی ورٹ موسیٰ بھائی کا پروپوزل بھی ہے اسے بے تہاشہ حیرت نے آن لیا وہ سنجیدہ اور باروب سے شخصیت کا مالک ریزرڈ سموسہ حیات جس سے کبھی سلام دعا سے بڑھ کر بات نہیں ہو پائی تھی جو کموں بیش بھی اسے عمر میں آٹھ دس سال تو ضرور ہی بڑا تھا اس کی ذات میں بھلا کیا دلچسپی رکھتا ہوگا بین بھائیوں میں وہ سب سے بڑا تھا گاؤں آتے جاتے کبھی کباری سے سامنا ہوا تھا کہ پہلے پڑھائی پھر جوب کے سلسلے میں وہ شہر میں ہی ہوتا تھا اور جب کبھی ملاقات ہوتی بھی تو وہ بھی اتنی قابل ذکر ہرگز نہیں تھی کہ ایمان کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہوئی تو مجھے سوچ کر جواب دینا تینوں لڑکوں کی تصویریں تمہارے بیٹھ کے دراز میں رکھ دی ہیں دیکھ لینا وہ اسے سوچوں میں غلطان چھوڑ کر چلی گئی اور جب چند دنوں بعد انہوں نے اس سے جواب مانگا تو اس نے موسیٰ حیات کا نام لے کر ممہ کو بونچکا کر دیا تھا وہ تو حیرت سے گنگ کتنی دیر تک کچھ بول نہیں سکی تھی پھر قدر سنبھلتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی تھی میرا خیال ہے تو موسیٰ کی پرکشش مردانہ وجاہت اور خوبروئی سے متاثر ہو گئی ہو بیٹا وہ ممہ پلیز وہ جانے کس احساس کے زیر تحت بے تہاشر سرخ پڑ گئی تھی کہ بلا شبہ ان کے غلط اندازے نے اس سے تکلیف پہنچائی تھی وہ تو قسم بکھانے کو تیار تھی کہ اس نے آج تلک دھنگ سے موسیٰ حیات کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایک تو عمروں کا اتنا فرق دوسرا اسے کبھی بھول کر بھی اس قسم کا خیال کبھی نہیں آیا تھا ممہ میں موسیٰ بھائی کے لیے اس لیے ہاں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی فیملی فیسنیٹ کرتی ہے آپ کو مجھے اتنا تو جاننا چاہیے تھا اس کے لیجے میں شکوہ سا محسوس کر کے ممہ خجل ہو گئی تھی جب ہی اسے کرے لگا کر چڑھا چڑھ پیار کر لیا تھا اوہ سوری بیٹا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا میں تو تمہاری بلائی خیر انی ویس چھوڑو اس بات کو اللہ بس نصیب بہت اچھے کرے تمہارے انہوں نے نرمی سے کہتے ہیں اس کے گال طبقے تھے وہ پھیکے سے انداز میں مسکرادی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماں کو بہت آسانی سے یقین دلا دینے والی ایمان اسے اقلے مرحلے کو اتنی خوش سلو بھی سمیت تیہ نہیں کر پائے گی اور اس میں شک بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ فیسینیشنز اتنے عجیب تھی کہ کسی کا بھی اسم دیہان نہیں جا سکا یا پھر دوسری جانب موسیٰ حیاتی کچھ ایسا غیر معمولی اور شاندار حسن رکھتا تھا کہ اس کے اس فیصلے کو ہر کسی نے موسیٰ حیات کی مردانہ مجاز کی وجہ ہی لیا جب ہی تو منگنی کی تقریب پہ ہی رابیہ اسے دیکھتی ہی شوخی سے ہستی تھی اچھا تو یہ وجہ تھی اب سمجھی ایمان حیران رہ گئی تھی کیا مطلب بھئی مطالب مطالب چھوڑو تم یہ بتاؤ ہماری ویری امپریسیف پرسنیلٹی کے مالک بھائی سے تم پہلی بار کب متاثم ہوئی ویسے وہ سچ موچ اتنے ڈیشنگ ہے کہ بندہ یوں دل ہارتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے یعنی بندے تو مروب ہوتے ہی ہیں بندیوں کا تو مروب ہونا لازم ٹہرا رابیہ نے گنگنا کر کہا تھا وہ سب اس کی سنے بغیر ہی اپنے ہانکے گئے تھی جبکہ وہ چکراسی گئی تھی یا اللہ یہ میں کس مسئبت میں پھنس گئی ہوں اور اس نے ان لوگوں کی غلط فہمی دور بھی کرنا چاہی تھی مگر وہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ جتنا اس معاملے میں انکاری ہو رہی تھی اسی قدر ہی وہ لوگ مشکوک ہو رہی تھی بھئی تم در کیوں رہی ہو اب تو وہ تمہارے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے سیما نے بھی اسے چھڑا تھا تو ایمان کے اندر عجیب سے جنجلہ ہٹ اتر آئی تھی پھر منگنی کے فوراں ہی بعد اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی مگر مجھے پڑنا ہے ابھی اس نزچ ہوتے ہوئے پاؤں پٹھ کے تھے بے فکر رہو میرے بھائی ساری پڑھائیاں منٹوں میں پڑھا دیں گے رابیہ نے چھوٹکی بجا کر اس کے بعد تو اس نے توبہ کر لی تھی کسی کے سامنے کچھ کہنے سے پھر ایسے ہی دنوں میں وہ دن بھی بہت جلد آ گیا جب وہ ماما پاپا سے ویدہ ہو کر بہت سارے حرمان سجائے موسیٰ حیات کے ہمراہ اس حویلی میں آگئی جس کی رونے کے اور محبتیں اسے بہت متاثر نیٹ کرتی تھی تھانکس فور دیس آنر آفائیٹ شیروانی سفیر شلوار اور سر پر سرخ صافہ باندے موسیٰ حیات شہزادوں سے یہ آن بان لیا جب پہلی بار مکمل استحقاق سمیت اس کے سامنے آیا تو سلام کے بعد رونمائی میں دیئے کنگن اسے پیناتے ہوئے اس کی شوخ آواز پہ وہ جو خاصہ گبرا رہی تھی اس کی لو دیتی قربتوں میں چونک سی گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بوجل پھلکیں اٹھا کر اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا تھا اگر آپ ہمارا انتخاب نہ کرتی تو ہمیں اور ہماری محبت کو آج یہ وسال کی گھریاں کیوں کر نصیب ہوتی بامائنی نرم نگاہوں میں بہت بہتابیاں اور وارفتگیاں تھی ایمان کی لمبی پلکہ حیات سے لرس کر عارضوں پہ سائفگن ہو گئی ہجاب مانے رہا تھا ورنہ وہ لازمان موسیٰ حیات کی غلط فہمی دور کر دیتی مگر فیدر ججک شرم و حیات نے اسے بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا پھر تو جیسے موسیٰ حیات کے ہاتھ اسے چھیڑ دے ستانے کا ایک سنہرہ بہانہ ہاتھ آ گیا تھا دیکھ لیں اممہ اپنے بیٹے کی خوبروئی کا کمال ایک نکچوری مغرور حسینہ نے بھی خود سے کہہ کر آپ کے ثبوت کا چناؤ کیا محبت اسی کو تو کہتے ہیں وہ اسے چھیڑ کر اس کا خصے خجالت اور بیبسی سے سرخ پڑتا چہرہ وہ دلچسپی سے دیکھا کرتا نانسینس ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے وہ زچ ہو جاتی اور متحدد بار اصل وجہ اس سے بتاتی مگر موسیٰ حیات کو تو مزا آیا کرتا تھا پھر وہ بھلا کیوں باز آ جاتا شادی سے پہلے موسیٰ حیات کا جو تاثر تھا ایمان کے لئے وہ تو اس سے ایک سر مختلف روپ میں سامنے آیا تھا شوخ وشنگ مزاج اور بہت پولائٹ قسم کی نیچر کے ساتھ بلا شبہ وہ اس کے لئے بہترین شریکہ حیات ثابت ہوا تھا اس کی یونانی دیوتاؤں کی اسی چونکہ دینے والی پرکشش مگنا تیسی شخصیت اسے بلا شبہ ہزاروں بھی ممتاز رکھتی تھی اور سب سے ایم بات یہ کہ وہ اپنے شخصیت کے اس چانم سے اچھی طرح آگاہ بھی تھا مگر کبھی بھی موسیٰ حیات نے اس خوبصورتی کا ناجائز استعمال نہیں کیا تھا ایمان کو تو وہ یوں ہی مزاق میں چھیر کا عزیج کیا کرتا تھا مگر وہ کتے ہی نہیں جانتا تھا کہ اس موضوع پر اس کا یہ مزاق ایمان کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ اکثر اس سے اللہ جایا کرتی مو دھو رکھیں کبھی آئنا خود سے ضرور دیکھئے بہت حسین ہے انہوکی دنیا سے خوبصورت ہے آپ بھئی خرور ہیں کس بات کا کہ یہ تو سرسر خدا کی تعریف ہے وہ بڑک جایا کرتی ایسے سمیں موسیٰ حیات بہت احتیاط سے اس کا دھیان بتا دیا کرتا آفو بیگم صاحبہ ایک بات پہ نہ ہٹک جایا کریں میں تو یوں ہی چھیرتا ہوں آپ کو تو مجھ چھیرا کریں وہ جنجلا جاتی خدا کو مانو لڑکی اگر تمہیں نہیں چھڑوں تو کیا یہ شوق محلے کی لڑکیوں پہ پورا کروں کیوں چھتر لگوانے کی در پہ ہو اتنے حسین بندے کی توجہ پہ کوئی پاگل ہی ہوگی جو چھتر مارے گی وہ جل جاتی تو تم مانتی ہو یہ بات وہ پھر پچھری سے اتر جاتا ایسے تمہیں پتا ہے تم یوں چلتی بلتی بھی کتنی پیاری لگتی ہو مگر دور دور بیٹھ کر بلکل نہیں اور ایمان اس کے رومنٹک موٹ سے خائف ہوتی را فرار ڈونڈنے لگتی سب کچھ یوں ہی ٹھیک ٹاک چل رہا تھا پہلا بگاڑتا پیدا ہوا جب شادی کے بعد موسیٰ کی چھوٹیاں ختم ہوئی اور موسیٰ نے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہا ایمان تو سنتے ہی بدھکی ہرگز نہیں میں وہاں تنہا نہیں رہوں گی موسیٰ نے صبح روانگی کا کہہ کر اسے سامان پیک کرنے کا کہا تھا ایمان نے بغیر سوچے سمجھے پھٹ انکار کر دیا تنہا کیوں میں ہوں گا نا تمہارے ساتھ وہ فیداسہ ہونے لگا اس نے مو بگاڑ لیا صرف آپ اور وہ بھی آفس میں میں بھلا پیچھے دیواروں سے باتیں کروں گی نہ بابا میرے تو دل گھبراتا ہے اکیلے تم کہو تمہیں آفس جانا بھی ترک کر دوں پیارے قائد کے فرمان کام کام اور کام کو پیار محبت اور رومینس میں بدل دوں دن رات لگاتار ٹک 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 حضب منشا تبدیلی کے ساتھ جبکہ ایمان کا خفت اور حیاء سچارہ سرخ ہو گیا تھا موسیٰ بکے نہیں بس میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ اس کے عزائم سن کر تو اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہوا تھا اٹھا کر لے جاؤں گا زبردستی سارے پرمٹ حاصل کیے ہیں وہ ترمہ اس لئے نہیں شادی کی تھی کہ تمہارے فراق میں اتنی لمبی راتیں تارے گن کر گزاروں پلکل نہیں جاؤں گی موسیٰ نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے دھمکایا تھا مگر پھر ایمان کا موٹ خراب ہوتا دے کر بقاعدہ منت پر اتر آیا دیکھو ظالم بیوی کچھ خیال کر لو ان چند دنوں میں ہی اتنا عادی ہو گیا ہوں تمہارا وہاں اب میرا دل کسی اور شہر میں نہیں لگنے والا ہم ہم عادی ہو گیا ہوں بھی میں چائے کا کپ ہوں نہ نہ سوار کی پوڑیا بس کے نہ لگائیں ایمان نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی تمہیں اس سے بھی کچھ بڑھ کے ہو بتاؤں وہ اس پہ جھکا ایمان کھل کھلاتے ہوئے اسے دھکیل کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی پھر وہی جیتی تھی موسیٰ حیات کا پیار محبت بیتابی سب یوں ہی بیکار گیا موسیٰ کو تنہا ہی جانا پڑا تھا اس نے تو بڑی امہ کے سامنے موسیٰ کے ساتھ جانے کا سن کر ہی چیکو پیکو رونہ شروع کر دیا تھا بہت سلفش اور کٹھور ہو تم لڑکی آرے ظالم بیوی تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم نے واقعی مجھ سے نہیں میری بڑی فیملی اور اس حویلی کی رونک سے متاثر ہو کر شادی کی تھی جاتے ہوئے موسیٰ اس کی فتح سے درشار انداز کو دیکھ کر خفہ خفہ سا بولا تھا اور وہ بے اختیار کھل کھلائی تھی تینگ گوڈ آپ کو اعتبار تو آیا اس نے بے اختیار سوک کا سانس برا مگر وہ کہہ کر خود ہی پنس بھی گئی کیا مطلب ہے تمہارا موسیٰ چھٹک سگیا پھر اسے شانوں سے جکڑ کر اپنے مقابل کرتا ہوا سختی سے بولا تھا تو گویا یہ سارا ڈھونگ تمہیں اس لئے رچایا ہے وہ اس کے آنکھوں میں جھان کر غصے سے چھکا کیا مطلب ایمان اس کے انداز کی سختی پر گھبراسی گئی مطلب تم نے اس الزام سے بچنے کی غرض سے کہ تم نے میرا انتخاب موسیٰ وہ اس کی بات قطع کر کے چلائی وہی سچ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں نہ یہ ڈھونگ ہے نہ وہ اچھا وہ یکا یک تھنڈا پڑ گیا یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے رتی برابر کبھی دلچسپی نہیں موسیٰ ایک دم بچ کر رہ گیا ایمان نے فلفور نفی میں گردن ہلائی مگر انداز میں شرارت نمائی تھی ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا ہو تو سکتی ہے جناب بندے کو مایوز بہرحال نہیں ہونا چاہیے بکول شاید پیوستہ رہ شجر سے امید بہارہ رکھ ایمان نے گویا اسے چرانے کے ساتھ امید کا سر بھی تھمایا وہ حصلہ تو کیا پاتا البتہ جر ضرور گیا جب ہی آنکھیں نکال کر بولا تھا پچھتاؤ گی زوجہ ایک دن پچھتاؤ گی اچھا وہ ہنسی تھی مگر کیسے اس نے جیسے ہز لیا تھا ہم چھیل لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی تم مانگتے پھر ہو کہ اپنا غرور ہم سے جواباں وہ جھوکر بیک اٹھاتے ہوئے بہت زہم سے شیر پڑھتا ایڈیوں کے بل گون کر چلا گیا جبکہ ایمان کی زچ کر دینے والی ہسی کی آواز دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی تھی لو میں ہارا اور تم جی تھی اے دنیا کی ظالم ترین بیوی محض ایک ہفتے بعد وہ چہرے پہ زمانے بھر کی بیبسی اور جنجلاہٹ کے حصار لیے بہت آجز ہو کر بولا تھا مجھے کیا بتاتے ہیں ایمان بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کو کاندے اچھکا کر بولی دعوے تو آپ نے کیے تھے موسیٰ حیات ہم نے تو نہیں کیے تھے کیے تھے تو پورے بھی ضرور کریں گے مگر اس وقت مسئلہ اور ہے موسیٰ جوابن کے سیارت کے بغیر بڑے اعتماد سے بولا تھا ایمان نے مسکرہت دبائی تھی تم چلو وہاں میدے ساتھ تمہارے مسئلے کا حل تو میں نے نکال لیا ہے موسیٰ نے ایمان کی آنکھوں کے سامنے چھوٹکی وجائی اچھا مگر وہ کیا ایمان نے آنکھیں پھلا کر حیرت کا تاثر دینا ضروری خیال کیا وہ یہ کہ انقریب تمہیں اپنے بچوں میں مصروف کر سکتا ہوں پھر تو تنہائی کا شکوہ نہیں رہے گا موسیٰ کی آنکھوں سے اگر شرارت نہ ٹپکتی تو ایمان شاید اتنی جلدی بات کی گہرائی تک نہ پہنچتی شٹ اپ بلش ہوتے ہوئے اس نے ہی آلود گلاب چہرے کو اس کی گستاخنے گاہوں کی چمکتے بچانے کو ہاتھوں میں ڈامپ لیا تھا ایمان پلیز یار آپ بس کرو اس مزاق کو ریلی میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر وہ بہت آجز آ کر بولا تھا مگر یہ مزاق نہیں ہے موسیٰ حقیقت ہے جی سے پتا نہیں آپ کیوں قبول نہیں کر پا رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ آپ کے انتخاب کے وقت مجھے کہتے ہیں اندازہ نہیں تھا آپ اتنے ڈرشنگ سمارٹ اور ہینسم ہوں گے اس نے اتنی سنجید کی سے کہا کہ موسیٰ کی جی چاہا سر پیٹ لے اپنا بائی گارڈ ایمی ایک بات کی پیچھے کیوں پر جاتی ہو وہ بنا اٹھا تھا اس لئے کہ یہی سچ ہے وہ سنجیدہ تھی تمہارے اس سچ کی ایسی تیسی ایک بات سن لو زوجہ تمہیں کل ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہے ورنہ ورنہ کیا ایمان نے اسے گھورا ورنہ یا تم نہیں یا میں نہیں وہ کہہ کر ہنسا تھا اب بتائیں کیا کروں میں وہ اسے لے تو آیا تھا مگر وہ ایک دو دنوں میں ہی گھبرا کے رو پڑی تھی دیکھو بیگم صاحبہ یہ گھر ہمسائیوں کا نہیں تمہارا اپنا ہے کیا سمجھی اسے سجاؤ سوارو میرے کپڑے دھو اسٹری کرو کھانا پکاؤ پھر بھی ٹائم بچے تو خود کو میلے دنن کی طرح سوار کر میرا انتظار کرو پھر میرے آنے پہ میرا دل بیلاؤ ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ نے اس کی ننی سیناک تباہ کر شریع لحچے میں کہا تھا ان میں سے ایک بھی کام میرے مطلب کا نہیں نہ مجھے کرنا آتے ہیں وہ تینک کر بولی تھی چلو باقی سب کام چھوڑ کر آخری والا کر لو میں تو تمہارے مطلب کا ہوں نا پھر اس میں آئندہ کی مصروفیت کے بھی بہت چانسز ہیں یعنی جتنا زیادہ رومینس اتنے زیادہ بچے پھر اتنے ہی زیادہ مصروفیت وہ ایک بار پھر پٹلی چھوڑ کر ہنسنے لگا موسیٰ وہ اس کی فضول گوئی پہ کانوں کی لوگوں تعلق سرخ پڑتی اس کے بازوں پہ مکے ماننے لگی موسیٰ نے یوں ہی ہستے ہوئی سے بازوں کے حسار میں مقید کر لیا پھر قدرت کوئی اس کی تنہائی پہ رحم آ گیا تھا کہ محض ایک ماہی میں اسے وہاں آئی ہوا تھا کہ وہ پرگنٹ ہو گئی موسیٰ تو اتنا خوش ہوا تھا کہ بس دیوانہ ہوا جا رہا تھا دیکھ لو بیوی ساری قربتوں کی برکتیں ہیں وہ اسے چھڑنے سے باز نہیں رہ سکتا تھا ایمان بلش ہو گئی تھی مگر پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی ممہ اور اممہ نے اپنے اپنے طور پر ایمان کو ساتھ لے جانا چاہا مگر موسیٰ حیات راجی نہیں ہوا تھا وہ ہر ارپل اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کتنی اہم کتنی خاص ہو گئی تھی وہ ان دنوں موسیٰ حیات کے لئے اس کا بس نہ چلتا جہاں وہ پاؤں رکھتی ہے موسیٰ اپنے پلکیں بچھا دے اور جب اممہ کے سامنے وہ اسی قسم کے ہلتفات ظاہر کرتا تو ایمان کتنا خیلق زیادہ ہو جائے کرتی آپ کو شرم نہیں آتی موسیٰ اممہ کے سامنے مت ہاتھ لگایا کرے مجھے ارے بھئی سہارہ دے رہا تھا رومانس تھوڑا ہی کر رہا تھا وہ ہسنے لگتا بھئی اممہ کہے کو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں وہ لچ پڑتی اس سے نہ بھئی میں کس پہ اعتبار نہیں کر سکتا مجھے نقصان سے بہت ڈر لگتا ہے پھر تمہیں کچھ ہو گیا تو کہاں سے لوں گا میں اتنی پیاری بیوی وہ شادی کر لیجے کہ بچے کبھی مل جائیں گے وہ کنوتے ہونے لگی ہاں بچے تو مل جائیں گے مگر بیوی تمہاری جیسی نہیں ہے ایمی تم خاص ہو یار پھر میری محبت بھی اور وہ شانت ہونے لگتی مکمل محسوس کرتی خود کو ازجد کی پیدائش تک اممہ مستقل اس کے ساتھ رہی اور جب وہ اسے ہسپٹل لے جا رہا تھا تو ایمان نے موسیٰ کی گبرہات کو بکلہ ہٹوں میں بدل دیا تھا موسیٰ مجھے لگ رہا ہے میں بس مرنے والی ہوں اور ازجد کی پیدائش کے بعد جب اسے ہوش آیا تو موسیٰ کا ہاتھ تھام کر وہ بے اختیار ہو دی تھی اوف خدایا یہ کتنا مشکل ہے موسیٰ پلیز مجھ سے پرامیس کریں آپ مزید بچے کی خواہش نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا وہ واقعی اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی کہ موسیٰ سے وعدہ لینے بیٹھ گئی تھی اوکے اوکے موسیٰ خجل سہو کے ہنسا تھا تم دیکھو تو سہی ہمارا ولیہت کیسا معصوم فرشتہ لگ رہا ہے کتنا کیو ٹو ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھ پہ بڑا ہے یا تم پہ موسیٰ اس کا دہان بٹھانے کو بچے کی طرف اس کی توجہ ممزول کرنے لگا جتنا بھی کیو ٹو ہو بہرحال یہ تو تائے ہیں میں یہ عذیت کبھی بلا سکتی ہوں نہ اسے دوبارہ سہنے کا حسنہ رکھتی ہوں ایمان نے جرجری لی تھی موسیٰ ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گیا مگر چند ماہ بعد جب وہ پھر سے امید سے ہوئی تو موسیٰ سے کتنا شاکی ہو گئی تھی اتنی خفا کہ اس سے کتنے ہی دن غصے میں سیدھے موبات نہیں کی اور موسیٰ بچارہ اس سے منا منا کر ہارنے لگا تھا کیسے کیسے ناز نہیں اٹھاتا تھا اس کے پھولوں کی طرح رکھا تھا کسی بھی لورش ہے کی طرح پل پل حفاظت کی تھی اور اب وہ اس حد تک بیزار تھا کہ وہ اس کے سامنے لمحے لمحے سلک سلک کر ختم ہو رہی تھی اور وہ بے پرواہ بنا ہوا تھا اتنا بڑا تو نہیں تھا اس کا جرم بس وہ یقیناً اس کے دل سے اتر گئی تھی اور یہ خیال اتنا جان لے ہوا تھا کہ وہ رو رو کر بھی نہیں تکتی تھی بابا آج سنڈے ہے آج ہمیں سی ویو لے چلیں گے موسیٰ ناشتہ کرنے کے ساتھ نیوز پیپر دیکھ رہا تھا جب ازجد نے جوز سپ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا موسیٰ نے کچھ چونگ کر یوں اسے دیکھا جسے بات کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو پھر کچھ سوچ کر انکار کر دیا سوری مائیسن وہ ایسا ہے کہ آج بابا کو بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے کیا خیال ہے نیکس سنڈے کو یہ پروگرام ڈن کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا گال سے علا کر نرمی سے کہتا وہ پھر سے اخبار کی سمت متوجہ ہو گیا وائی نوٹ ناؤ بابا کیا آپ کا وہ اہم کام ہم سے بھی زیادہ اہم ہے ممہ بھی ہم ہمیں لے کر شام کو پارک نہیں جاتی لائف میں کوئی تو تھرل ہونا چاہیے بابا وہ پاؤں پٹک کر کہہ رہا تھا جبکہ موسیٰ بری طرح سے چونکا تھا ممہ کیوں پارک نہیں لے کر جاتی وہ اچھا خاصا علچ گیا وہ ایمان کی روٹین سے آگا تھا ہر شام بچوں کو نزدیک پارک لے جانا اور واپسی پر آئس کریم دلانا ایمان کا معمول تھا وہ کہتی ہے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں کام بھی مشکل سے کرتی ہیں ہر وقت لیٹی رہتی ہیں یا پھر روتی ہیں بابا آپ کی ممہ سے کٹی ہو گئی ہے عام سے انداز میں باپ کو معلومات دیتا ہوا بچہ ایک دم جسے کچھ خیال آنے پر چونکا اور باپ کو گڑھ بڑھا کے رکھ دیا نہ نہیں تو آپ سے کسی نے کچھ کہا اس کی کشادہ پیشانی پر شکنے سے ابر آئی یہ سوچی دماغ کو تناؤں کا شکار کرنے لگی تھی کہ ایمان نے بچوں کے ساتھ ایسی فضول باتیں کی ہوں گی نہیں بابا بس ممہ پہلے کی طرح نہ ہستی ہیں نہ ہی ہم سے کھیلتی ہیں پھر آپ ہی تو ان سے بات نہیں کرتے وہ پانچ سال کا بچہ اسے چکرا کے رکھ چکا تھا موسیٰ پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا اسے محتاط ہونا پڑا تھا نہیں جانو ایسی بات نہیں ہے آپ کی ممہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے نا وہ اس لئے چھپ رہتی ہیں آپ جسٹرپ مت ہو ذرا دیکھو بین کیا کر رہی ہے اسے اپنے ساتھ رکھا کرو تاکہ ممہ کو تنگ نہ کرے ہو کہ وہ اس کا گھال سے لاکر نرمی سے سمجھانے کے انداز میں بولا کچھ خیال آنے پہ دوبارہ سے پکارا تھا بلکہ ایسا کرو بیٹا آپ ذینی کو بھی بلالاؤ ہم سی ویو چل رہے ہیں اس نے اچانک کی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اہلی بابا عزت ایک دم سے چھیک اٹھا معصوم چہرہ لمحوں میں گلاب بن کر کھل اٹھا تھا موسیٰ نے اٹھتے ہوئے گہرہ سانس گینج کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور قدم باہر کی جانے بڑھا دیئے تھے اممہ فون پہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی بس آپ پلیز یہاں آ جائیے ایمان فون پہ مو گفتگو تھی اور اپنی تہی اس نے اپنا لہجہ ایسا رکھا تھا کہ اممہ کم سے کم تشویش میں مبتلا ہوں اس کے باوجود دوسری جانب اممہ اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی مگر بچی کچھ نہ کچھ تو ضرور بتاؤ آخر کیا ہوا تم پریشان کیوں ہو بچے تو ٹھیک ہے اور موسیٰ وہ تو اچھا ہے تمہارے ساتھ کچھ کہہ تو نہیں دیا تم سے خود کو تم کیسی ہو وہ اتنا گبرا گئی تھی کہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی بولو بیٹا تم نے تو مانو میرے ہاتھ پاؤں ہی پھولا دیئے ہیں انہوں نے اس کی خاموشی پہ پکارا اب کیا کہوں اممہ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا تو نہیں ہے جب ہی کہہ رہی ہوں یہاں آ جائے میں اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی اس سے پہلے ہی ریسیور اس کے ہاتھ سے چٹ پٹنے کے انداز میں چھین کر ریڈل پہ پٹک دیا گیا وہ گبرا کر مڑی تو موسیٰ کی خشمگی نگاہوں سے نظریں چار ہو گئی کیا حرکتی ہے اس طرح زرہ زرہ سی بات کی اطلاع دے کر میری ماں کو پریشانی میں مبتلا کرتے شرم تو بہرحال تمہیں نہیں آتی ہوگی اکڑے ہوئے سرد لہجے میں وہ اتنی اجنبیت سے بولا تھا کہ ایمان بس آنسوں کی دن میں اس کا دن لاتا ہوا آگس دیکھنے کی کوشش کرتی رہ گئی اس کی آئینی گرفت میں ٹوٹ کر کلائی میں چھپتی چوڑیوں کے عذیت پہ دل ملاتے ہوئے ایمان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ درمیانی فاصلہ بڑھا دیا تھا اور اس طرح فون بن کر دینے سے تو وہ جیسے بہت مطمئن اور سرشار ہوئی ہوگی کلائی پہ ابرتی خون کی بندوں کو ایک نظر دیکھتی وہ ترک کر بولی شٹ اپ اس کے بغیر دبے بروقت صحیح گرفت کر لینے پہ موسیٰ تل ملا کر چلایا اس سے پہلے کہ جوابن ایمان بھی کچھ کہتی فون کی بیل زور و شور سے بجھوٹھی موسیٰ نے پہلے مقدور پھر تلکی سے اسے گھورا پھر ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہیلو موسیٰ بیٹے ابھی ایمان بات کر رہی تھی اچھی خاصی پریشان لگی مجھے تو پھر اچانک فون بند ہو گیا سب ٹھیک تو ہے نا امہ نے بے قراری سے کہنا شروع کیا تھا جی امہ آپ فکر نہ کریں اس سے کیا ہونا ہے بس عادت سے مجبور ہے محترمہ خواہ مخواہ دوسروں کو پریشان ضرور کریں گی پریشانی پہ ناگواری کی شکنے لیے بولتے اس نے ایک بار پھر ایمان کو گورا جو واپس مرنے کو تھی ایک دم رکھ کر اسے دیکھنے لگی یہ تم اس کے لئے کس لہجے میں بات کر رہے ہو تو موسیٰ کا حلق کروہ سا ہو گیا بلکل صحیح آپ کی بہو بیگم کی شان میں گستاخی کا مرتقب تو واقع ہوا ہوں میں آپ بھی مجھ میں ہی قصور نکالیں اوہ سوری یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے وہ گہرے تین سے پھنکار کر بولا اچھا بکو نہیں میں بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوں بچی کو اکیلے اٹھا کر میکے چھوڑنا کیا تمہاری غلطی نہیں جو بھی بات ہی اپنے گھر بیٹھ کر سلجائی جا سکتی تھی مگر تم لوگوں کو عقل کون دے دو بچوں کے والدین ہو کر بھی بچکانہ حرکتیں نہیں چھوٹی ایمان سے بات کر واو میری ایک بار پھر اچھا خاصہ جھاڑ کر جب انہوں نے اگلا حکم دیا تو موسیٰ کا غصہ دو چند ہو گیا بات میں بات کر لیجئے وہ محترمہ بھی آ نہیں ہے موسیٰ نے موں بگاڑ کر تلخی سے کہہ ڈالا کیوں کہاں چلی گئی ابھی تو یہی تھی جب بھی تو فون کیا نہ مجھے اتنی جلدی کہاں جا سکتی ہے ادھر اماں اپنی سمجھ کے مطابق قیاس کر کے حراسہ ہو گئی کہاں جائیں گی لنڈی کوتل تو نہیں گئی ظاہر ہے یہی واش روم میں ہوگی ورنہ مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی موسیٰ نے بڑے درلے سے جھوٹ بولا تو ایمان سے مزید بردار جیسے ختم ہو گئی اتنا اندازہ تو بہرحال وہ بھی لگا چکی تھی کہ اماں اس کے مطلق سوال جواب کرتے ہوئے پریشان ہے مگر محصوف کا جیسے احساس ہی نہیں رہا تھا جب ہی سرد سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا موسیٰ کو شاید اس سے اس جورت کی توقع نہیں تھی جب ہی بہت دیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں جکڑے ریسیور کے ماؤت پیس پہ اپنی چوڑی ہتیلی جمع کر کس قدر رہونت سے بولا تھا اماں کے سامنے کوئی ویسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں بات ضرور کرو مگر کام کی اس کا لہجہ ہی نہیں آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بھی اس قدر تیکھے ترش ہو جامت سے تھے کہ ایمان کا دکھی اور برایا ہوا دل اس پل کچھ ایسے دکھ کا شکار ہوا کہ وہ لب سکتی سے بینچ کر اندر چومٹی سسکیوں پر کابو پاتی ریسیور کریڑل پر پٹک کر ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلی گئی اور موسیٰ اس کی گھوٹی گھوٹی سسکیوں کے آواز سن کر سر جھٹکتا ہوا پلٹ گیا کیا ہوا میری جان طبیعت تو ٹھیک تھی مانو میں تو اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک پل کو بھی دیکھ کر نہ بیٹھ سکی نحال کو لے کر پہلی فرصت میں تمہارے پاس پہنچی ہوں تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے طبیعت تو اچھی ہے نا اتنی کمزور ہو رہی ہو خیریت اماں کو تو اسے دیکھتے ہی ہول اٹھنے لگے چھو چھو کر دیکھتی راستہ و بیکل سوال پہ سوال کیے گئی محبت اپنایت اور ہمدردی کے اس مظاہرے پہ ایمان کا ضب بری طرح سے بکھرا تھا بس پھر کیا تھا ان سے لپٹ کر جو اس نے دعا دار طریقے سے رونا شروع کیا تو انہیں سراسمیگی کے انتہاؤں تک پہنچا ڈالا موسیٰ نے کچھ کہا بتاؤ تو صحیح ان کی جان نکلی جا رہی تھی ایمان نے ان کی تشویش اور گبرات سے زرد ہوتی رنگت دیکھ کر چونکی اور پھر خود کو سنبھال کر دوپٹے کے پلو سے چہرہ اور آنکھیں رگڑ کر ساف کرتے ہوئے ہون چبھانے لگی کچھ نہیں امہ بس یوں ہی آکیلے جی کبرا سا گیا تھا ہی آکیلے امہ نے دل تھام لیا بچی پاگل ہوئی ہے خیر سے میاں اور بچوں والی ہے اکیلی کدھر سے ہو گئی تو ایمان تو جیسے پھنس کر رہ گی امہ میں ماما پاپا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں وہ بھی تو یہاں نہیں آپ لوگ بھی یاد آ رہے تھے اس نے آنکھیں چرائی امہ کو ذرا برابر بھی جو یقین آیا ہو کچھ فاصلے پہ بیٹھا نحال بھی کچھ کم پریشان نہیں لگ رہا تھا وہ خیف زدہ ہونے لگی اتنی سی بات پہ کوئی خود کو یوں ہلکان تو نہیں کر لیتا بچی مجھے اصل بات بتا دے سچی دل بیٹھا جا رہا ہے ورنہ ابھی نحال کو کہہ کر انہیں دیکھنے لگی تب پھر امہ کو ان پہ رحم آیا تھا تیرے دل میں جو بھی ہے بلا ججا کہہ تیری ماں ہوں میں انہوں نے پچکارنے کے انداز میں کہہ کر اس کے بکرے بال سمیٹے نحال اس کی خاموشی کو محسوس کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تھا کچھ بھی نہیں امہ وہ میں ایک بار پھر پرگنٹ ہو گئی ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے ایسی حالت میں کیا ہو گئی ہو امہ کے خاک جو پلے پڑا ہو امہ اچھی خاصی خفیف سی ہو گئی امہ آپ کا تیسرا پوتا یا پوتی بھی آنے والا ہے نظر جھکا کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور امہ جو جانے کتنی حراسہ ہو چکی تھی ایک دم ہی ہلکی پھلکی ہوتی اسے لپٹا کر بلائن لینے دعائیں دینے لگی مگر امہ کے اندر تھرری تھکن اور یاسیت نہیں ڈلی میری بچی یہ بات بھی تیری صحیح مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے ایسا جو تو مجھ سے چھپا رہی ہے انہوں نے اس کی رجید کی کو پا لیا تھا ایمان کے چہرے پہ تاریخ سا سایا لہرہ گیا نہیں امہ پلیس خواہ مخواہ پریشان مت ہوں بس تنہائی میں جی گھبرایا سا رہتا ہے بچے سکول اور مجھ سے آفیس چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھ سے اکیلے وقت نہیں کرتا پلیس امہ آپ مجھے گاؤں ساتھ لے جائیں اس نے بہت در کر جی جک کر کہا مجھے لگتا ہے اب وہ ہوا کی تبدیلی سے بھی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا وہ نظریں چڑھائی ہوئے تھی آپ کو کیا پتہ امہ آپ کا بیٹا کتنا بدل گیا ہے مجھے تو لگتا ہے اگر میں یہاں رہ کر اس کی بہتنائیاں اور بے پروائیاں سہتی رہی تو کل کل کر مر جاؤں گی موسیٰ کو پتہ ہے تم وہاں جانا چاہ رہی ہو امہ بہت خاموش اور گہری نظروں سے اس سے دیکھ رہی تھی جج جی میں بتا دوں گی وہ منع تھوڑا ہی کریں گے میں نہیں جانتی ہوں جیسے وہ منع نہیں کرے گا ارے پگلی وہ تو سرے سے مانے گا ہی نہیں تیرے بغیر رہنے پر کب امادہ ہو سکتا ہے امہ نے مسکرا کر کہتے اسے بہت محبت سے دیکھا تو امان کسی نے سے ایک ہوگ سی اٹھی سب کچھ بدل گیا ہے آپ کے بیٹے سمیت آپ کو کیا پتہ امہ میں ان کے جوائیوں کی امار سے تنگ آ کر ہی تو یہ رائے فرار ڈونڈنے پر مجبور ہوئی ہوں وہ بہت کرب سے سوچ رہی تھی امان کتنی کمزور ہو رہی ہے تو میں ذرا اس کا بھی احساس ہے اتنی لاپروہی کیوں برت رہے ہو اس سے امہ نے شام سے رات تک بہت خاموشی سے دونوں کا بہت جائزہ لیا تھا اور اب موقع پاتی ہی اس پر گرفت کر لی موسیٰ گو کے ماں اور بھائی کے سامنے محتاط رہا تھا اس کے باوجود امہ کی نظروں نے اس کی کشیدگی کو پا لیا تھا لاپروہ کہاں ہوں امہ رکھتا تو ہوں خیال اب وہ چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں کہ گود میں اٹھائے جلاتا پھر ہوں وہ امہ کی ہمدردی سے اندر یہ اندر بری طرح گھڑا تھا بے زاری سے بولا ایمان ایمان ہواسوں پر سوار ہو گئی ہے یہ خوبصورت چوڑیل ہر کسی کے اسے بے تہاشا تاو آیا گیا وہ جب بھی ایسی حالت میں ہوا کرتی تھی تم اس کا کسی جھوٹی سی بچی کی طرح ہی خیال لگتے تھے موسیٰ اب بھول گئے ہو تو الگ بات ہے یا پھر اکتانے لگے ہو اس روٹین سے کیا سمجھو میں بیٹا بچوں کا شوک جاتا رہا ارے ایسا تھا تو اس بیچاری کو اس مشکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی امہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تندی تلقی کے ساتھ گہرہ تند سمیٹ لائیا تو ان کی بات کو بے دہانی سے سنتا موسیٰ چونک سا گیا جیسی حالت بچے روٹین امہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اس کی حیرت الجن اور تحیر از خود چگلی کھا رہی تھی اس کی بے خبری اور لائل میں کی اب کے چونکنے کی باری امہ کی تھی گویا ان کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے دونوں کے درمیان کوئی تو بات ضرور تھی شاہ باش پتر اس کا مطلب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان امید سے ہے انہوں نے جس قدر تیکھے اور ترش انداز میں ملامت کی تھی موسیٰ تو بری طرح سے سٹ پٹا کر نظریں چونانے لگا تھا جی جی پتا ہے بالکل پتا ہے بلا مجھے کیوں نہ معلوم ہوگا بس اس وقت ذہن میں نہیں رہا تھا اپنا برم رکھنے کو خواہ مخواہ ہنس کر خجالت دور کرتا ہوا بے ربط انداز میں یقین دلاتا ہے انہیں اپنا قبل راش کے اعتماد والا بیٹا اس وقت اچھا خاصا ہونگ سا لگا جب بھی مزید جتائے یا ٹوکے بغیر چپ چاپ اس کا جائزہ لیتی رہی موسیٰ ان کی جائزہ لیتی بیعت باتی نظروں سے جزبز ہوتا کچھ دیر بعد ہی وہاں سے اٹھ کر خستہ گیا تھا اگر تمہیں یہ بات پتا تھی اور وقتی ذہن سے نکل گئی تھی تو یہ بھی نکل گیا ہوگا کہ ایمان میرے ساتھ کل گاؤں جانا چاہ رہی ہے بتایا تو ہوگا اس نے تمہیں انہوں نے محض اندیرے میں تیر چلایا تھا جو بالکل صحیح نشانے پر جا کر لگا فل فور اس خجالت کے احساس سے نکلتا ہوا پولا تھا نہیں خیر یہ بات تو ایمان نے مجھ سے نہیں کی پوچھتا ہوں ان سے بیٹھے بٹھائے گاؤں جانے کی کیا سوجھی اس مرتبہ اس کے لہجے کی خجالت پر ازلی اعتماد غالب آ چکا تھا اما نے پرتشویش نگاؤں سے اسے دیکھا اور اس کے جانے کے بعد کسی سوچ میں گم ہو گئی پاؤں کی ٹھوکر سے واہ ہونے والے دروازے پہ ایمان جو وارڈروپ کھولے کپڑے نکال کر بیٹھ پہ درے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی کچھ گبرا کر پلٹی موسیٰ کو کچھ واصلے پہ بہت خوشکمگی نگاؤں سے اپنی سم دیکھتے پا کر اس کی دھرکنوں میں غیر معمولی ہلچلسی پیدا ہوئی تھی مگر اگلی علمہ خود کو کمپوز کرتی اسے نظر انداز کر کے پھر اس حساب کا مصروفیت میں مگن ہو گئی کس سلسلے میں ہو رہی ہے یہ پیکنگ درمانی فاصلہ گھٹا کر وہ اس کے سر پر پہنچ کر سرد آواز میں استفسار کر رہا تھا ایمان نے جواب میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور بدستور اپنے کام میں مصروف رہی موسیٰ کو بہت انسلٹ محسوس ہوئی تھی اس نظر اندازی پہ کیا پوچھا ہے میں نے بے حس ہونے کے ساتھ اب بحری بھی ہو گئی ہو اس کی کلائی اپنے آئینی گرفت میں جکڑ کر بے دردی سے مروڑتا ہوا وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے مقابل کینچ لائے تھا اس کے لہجے میں جو سرد پنکار تھی وہ ایمان کے اندر ہوتی ٹوٹ پوٹ میں مزید اضافہ کر گئی موسیٰ چھوڑے ہاتھ میرا درد ہو رہا ہے مجھے وہ سسک کر بولی آنکھیں کیسے لمحہ بھر میں پانیوں سے چلک گئی تھی مگر موسیٰ نے جیسے سنا ہی نہیں تھا اگر امہ تم سے محبت کرتی ہیں تو اس سے رشتے اس بندن کی وجہ سے جو تمہارا مجھ سے بندہ ہوا ہے اس خصوصی اہمیت کو لے کر آپ اس سے باہر مت ہو چاہوں تو دو منٹ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں اس کے آنسوں سے بری آنکھوں میں اپنی چنگاریاں اڑاتی نظریں گاڑی وہ اشترال امیز لہجے میں گھرایا لہجہ بغیر کسی لحاظ و مراوت کی بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا ایمان کو لگا اس کی کلائی کی ہڈی ابھی چٹا کر ٹوٹ جائے گی درد کی شدہ سے دوئری ہوتے ہوئے اس رہانت امیز سلوک پہ بلبلا کر چیخی تھی کیا کریں گے آپ طلاق دیں گے یہی دمکی ہے نا آپ کے پاس آنکھیں بہت تیزی سے برس پڑی تھی جنہیں اس نے بہت بے دردی سے صاف کیا اور موسیٰ کے چٹکی ہوئے انداز کو تیز نظروں سے دیکھا جو آپ کے دل میں ہے کر لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا موسیٰ کو جیسے جٹکا لگا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر فاصلے پہ ہو گیا اس کا لہجہ ہی نہیں آنکھیں بھی جیسے اس پر لیمان کے اس انداز پہ غیر یقینی اور تاثر سمیر لائی تھی ایمان چپ چاپ سسکیاں بڑھتی رہی موسیٰ نے گہرے سانس پر کے تہش پہ قابو پایا تھا جب بھی بولا تو لہجہ کی گن گرج تلخی و برہیمے میں بہت حد تک کمی آ چکی تھی کیا کہا تھا امہ سے تم نے آپ سے مطلب جو بھی کہا ہو ایمان ابھی تک اپنی گلائی سے ہلا رہی تھی لگائی بجائی کے عادت ہر عورت میں ہوتی ہے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اس برائی سے مالا مال موسیٰ وہ غصے میں پاگل ہوتے ہوئے چھکی کیوں برا لگا نا سچ وہ گہرے تن سے ہنسا پھر سوٹکیس کو ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پنکار کر بولا تھا کہیں نہیں جا رہی ہو تم آرام سے گھر بیٹھو جو بھی معاملہ ہے اسے یہی حل ہونا چاہیے آپ ہوتے کون ہیں مجھے روپنے والے اور یہاں اس لئے رہوں کہ آپ مجھ پہ اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ دوڑ کر دل کش کرتے رہیں یہ بھول ہے آپ کی نہ تو میں فالتوں ہوں اور نہ ہی لا وارس ایمان نے جوابن غصے سے ابلتے ہوئے ایک ایک لفظ چھبا کر کہا جوابن موسیٰ نے اسے سرخ نظروں سے گورا تھا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کے انداز میں بولا تم حد سے بڑھ رہی ہو ایمان اور آپ ہر حد کروز کر چکے ہیں وہ چیخ کر دو بہ دو بولی موسیٰ نے اس کے انداز کی سرکشی کو محسوس کیا اور ایک لاؤں اندر دھیکھتا ہوا محسوس کرنے لگا مگر وہ تحش کو تباہ کر بہت دہرے ہوئے لیجے میں گویا ہوا تھا تمہیں اندازہ ہے ایمان تم بہت غلط کر رہی ہو تم پرگنٹ تھی یہ بات مجھے بتانے کے بجائے تم نے امہ کو بتائی اس کا انداز ملامتی محسوس کر کے ایمان نے سرخ چہرے سمیز ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائی آپ کو کس حساب میں بتاتی انسان ہمیشہ دکھ سکھ کی بات اپنوں سے ہی کہتا ہے آپ نے جو صدوق کیا میرے ساتھ اس کے بعد اس کی گنجائش باقی تھی بھلا وہ ترکی موسیٰ نے بہت چونکر اسے دیکھا ابھی بھی تم یہ سمجھتی ہو ایمان کہ جو کچھ غلط ہوا ہے وہ سارے کا سارا مجھ سے ہوا اوکے فائن پھر جو تمہارا دل چاہے تم وہ کرو جہاں تاکہ اس سے شیئر نہ کرنے کی بات ہے تو تم نے بالکل ٹھیک کہا یہ اپنے اور پیاروں سے ہی کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی انسان بہرحال زبردستی کسی سے محبت یا اپنائیت اہمیت نہیں لے سکتا مجھے تو آج سے بہت پہلے شادی کے شروع دنوں میں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس فیصلے میں میں تو درمیان میں کہیں بھی نہیں ہوں تمہاری ترجیحات میں تم نے تو مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہیں میری بڑی فیملی نے متاثر کیا تھا وہ عجیب سے انداز میں ہنسا پھر گہرہ سانس کینچ کر کچھ دیر کے خاموشی کے بعد اسے دیکھے بغیر بولا تھا تم گاؤں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ میں بھلا کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا پلٹ کرتے اس قدموں سے باہر نکل گیا ایمان جو کچھ حیران کچھ پریشان سی سے سن رہی تھی گم سمسی اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی بہت دماغ خراب ہو گیا ہے موسیٰ کا اور اسے ٹھکانے پلانے کے لیے تمہارا اس سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے جب اکیلہ گھر کھانے کو دوڑے گا بیوی کے ہاتھ کے مزی مزی کے کھانے اور دلے دلائے کپڑے نہیں ملیں گے تب ہوش آئے گی اسے اممہ کو موسیٰ کے انداز و اتوار سے جو صدمہ اور غصہ پہنچا تھا اس کی وجہ سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی جبکہ ایمان گم سمتی اس نے اپنے طرح کمزور سا احتجاج بھی کیا تھا اممہ وہ بچے اندھ کا سکول ارے کچھ نہیں ہوتا کونسا بارویں چودویں میں پڑھ رہے ہیں تمہارے یہ بلونگنے بس چلو تم وہ کچھ بے چین بے تابت سی تھی آنے نہیں چاہتی تھی مگر اممہ کے سامنے بے بس ہو گئی تھی جو بیٹے کو اس کی بتمیزی کا مزہ چکانا چاہ رہی تھی موسیٰ نے اس کی اور بچوں کی تیاری کو سپارڈ نظروں سے دیکھا تھا اور اگلی صبح بہت نارمل انداز میں تیار ہو کر آفیس چلا گیا تھا اب اسے گاؤں آئے بھی مہینے سے اوپر ہو چلا تھا ایسے میں زلہجہ کا چاند نظر آیا تھا اب اس کا بے قرار پریشان سا دل کچھ اور بھی وحشت سمیٹ لائیا حالانکہ اس عرصے میں موسیٰ نے ایک بار بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا نہ فون نہ میسج اب تو اممہ کا غصہ بھی اتر گیا تھا البتہ انہیں بیٹے کی مستقل مزاجی اور ہر درمی پر اکثر تاؤ آتا اٹھتے بیٹھتے اس کی بے حیثی نائلی اور سنگدیلی کی شکوے کرتی نظر آیا کرتی فون وہ کرتا تو صرف بچوں سے اببہ یا پھر نحال سے اور سیما سے بات کرتا اممہ خود انکار کرتی تو وہ ایمان کو لفت نہیں کراتا تھا زندگی پہ اتنی محبتوں اور رونکوں کے باوجود ایک جمعوت سا تاری تھا صرف اسی ایک شخص کے نہ ہونے سے وہ اندر باہر سے کتنی خالی ہو گئی تھی کتنی محبت تھی اس دشمن جان کے لئے دل میں اگر وہ جان لیتا تو یقین کرتا بھلا کیا وہ جانتا ہے اس کا دل دڑکا جاننا چاہیے اندر سے سوال اٹھا اس سے بڑھ کر بھلا یہ حق اور کس کو ہے دل نے دلیل دی اور وہ چپسی ہو گئی تو کیا مجھے پہل کرنا چاہیے مگر انا متعمل تھی گریزہ تھی مگر دل بے کل بے تاب زندگی خوبصورت ہے مگر اس کے ساتھ اس کے بغیر نہیں اس نے سوچا اور چھپے سے دل کی مان لی اور اپنا سیلفون نکال لیا مجھ پہ بھی اٹھ رہی ہیں دنیا کی انگلیاں شاید اسی کا نام ہے رسوائی آگے دیکھ ہونے کوئیوں تو چاہنے والی بھی کم نہیں یہ دل ہے صرف تیرا تمنہی آکے دیکھ اس نے ایک میسیج اس کے نام سینڈ کیا پھر کچھ سوچ کر مزید لکھنے لگی پریت کی تھی تو عمر بھر نباتے سجن یوں بیچ راہ میں تو چھوڑ نہ جاتے سجن دے گئے ہو آنسو آہیں اور غم کی راتیں اید آئی ہے کاش تم بھی آتے سجن اس نے آہستگی سے سیلفون رکھا اور تکیب بسا رکھ کر آنکھیں مون لی لبوں پہ ایک خوبصورت مسکان تھی جس دن سے میسیج سنڈ کیے تھے اسی روز سے اسے موسیٰ کا انتظار لگ گیا ہر ہر آہت پر چومتی اور پھر اسے نام پا کر تھک سی جاتی سلہجہ کی دو تاریخ تھی جب اس نے وہ میسیج اس کے نام بیجے تھے اور نو تاریخ کا سورج بھی ڈوب گیا اس کا دل خوش فہم یاسیت کی اتا گہرائیوں میں جا اترا وہ ضرور آئیں گے کئی یقین مایوسی میں ڈل گیا درتی کے اجالوں کے ساتھ اس کے اندر امید کی روشنی بھی جاتی رہی سردی کے کہر نے اپنی دبیز جادر میں درتی کو چھپایا اور ہر سو سناٹے بکھیڑ دیئے تب وہ مایوسی اور دن گرفتگی میں گرتی سب کی درمیان سے اٹھ کر اندر چلی آئی تو آپ نہیں آئے میرے بلانے پہ بھی نہیں دو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر کہیں گم ہو گئے وہ جانتی تھی اب وہ نہیں آئے گا وہ ہمیشہ دن کھڑے ہی آیا کرتا تھا کہ گاؤں کو آنے والا راستہ خطرناک تھا اب وہ بلکل رات کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ اس کی تصویر کے سامنے آنکھڑی ہوئی ضروری تھا موسیٰ کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی یا پھر چھیک چھیک کر اعلان کرتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ میں بلاؤں اور پھر بھی آپ نہ آئیں اس کی تصویر پر انگلشت پھرتی وہ کسی طرح بھی خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے برائی ہوئے آواز میں بولی بلکل غلط کوئی کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو بہرحال محبت میں اظہار اس جذبے کو تکوید بخشتا ہے یہ کم بے کہنے کی بجائے اگر تم آئی لب یو لکھ دیتی تو ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا مگر حق ہا یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ اظہار عشق ہوتا اپنے اتنے قریب موسیٰ کی باری شوق فرش آواز سن کر وہ ایک جھڑکے سے پلٹی اور اسے غیر متوقع طور پر روپ روپا کے کچھ لمحے کو گنگ سی رہ کے بے پایاں خوشی چپاتے ہوئے موں بنا لیا تو گویا آپ میرا تماشا دیکھ رہے تھے نہیں بلکل بھی نہیں میں واقعی غصے میں تھا ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر جس طرح تم نے بات بات پر مجھے نہ صرف زلیل کیا بلکہ ڈس ہارٹ کیا اس کے بعد اتنا سا غصہ بھی میرے خیال میں کم ہے وہ تو شکر کرو محبت کرتا ہوں تم سے ورنہ بہت کڑی سزا دیتا اس سے کڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی ایمان لرست سی گئی تم بنا سکتی تھی مجھے مگر محترمہ الٹا اینٹ کر بیٹھ گئی موسیٰ نے اس کا بیگا متورم چہرہ گہری نظروں سے دیکھ کر شاکی ہو کر کہا بنانے کی کوشش تو کی تھی اتنی توہین کہ آپ نے وہ اس پل کی خفت کو یاد کر کے سرخ پڑھنے لگی بس ایک بار ذرا سی کوشش کر کے فرض ادا کر دیا موسیٰ نے ملامت آپ کا انداز ہی ایسا تھا اوف موسیٰ غصے میں آپ کتنے خوفناک ہو جاتے ہیں سچ میں بہت ڈرنے لگی تھی آپ سے اور مجھے بیزتی سے بھی بہت غصہ آتا ہے اور چاہے زندگی کے خوبصورت دینس منہوز انا اور کوف کی نظر ہو جائیں موسیٰ نے بے دری اکورا تو آپ کر لیتے نا پیش رفت سرے سے یاد کر روحانسہ کرنے لگی شکر کرو بیوی مان گیا ہوں ورنہ تو ابھی اور نصیت کا ارادہ تھا موسیٰ نے اس کا گال سے علا کر قوامخہ جڑایا تھا بیمان چونگ سے گئی کیا مطلب ہے آپ مجھے کچھ نہیں ہے مطلب بطلب اپنے ننے سے دماغ پہ اتنا بوجھ مرڈ ڈالو اور ہاں وہاں ایک پیکٹ ہے اسے کھولو کل کے لیے تمہارے لیے ڈریس لائے ہوں پچھلی جو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی اب اتنی اچھی تیاری نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا موسیٰ کی دمگی میں جو محبت اور گزرے وقت کا ملال تھا اسے محسوس کر کے ایمان کے لبوں پہ حسودگی سے برپور مسکرات بکھر گئی پیکٹ کھولتے ہوئے وہ رب کی شکر گزار ہونے لگی جس نے اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں لٹا دی تھی میری کلابی ہنائی ہتیلی کو میری کلائی میں کھنکتی سنیری چوڑی کو میری ظلفوں سے اڑتی خوشبو کو میرے پاؤں میں بچتی پائل کی چنچن کو میرے آنگن میں سجے رو پہلے خوابوں کو میرے دل کی مہکتے آنگن کو ساجن چان رات تیرے آنے کی نویز سنانے میرے لیے ہی دبی سے گن گنانے لگی ہے اس نے غور سے سنا کھولی کرکی سے ٹی وی پہ لگی گیت کی آواز آ رہی تھی اس نے سر انچا کر کے موسیٰ حیات کو دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا تینکس بہت اچھی لگ رہی ہو آئینے میں اس کا جل ملاتا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ بھی اس کی زبان بے ساختگی میں پھیلی اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا موسیٰ نہیں رہا تھا اتنی اچھی بات اتنے فاصلے سے کی ہے ذرا چارم ختم کر دیا یہاں آؤ ڈیئر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا عید کا دن ہے کچھ آپ کو دینا ہوگا رسم دنیا بھی ہے موکہ بھی ہے دستور بھی ہے وہ اپنے جگہ سے ٹیس سے مرس نہیں ہوئی البتہ مسکراتے ہوئے اسے ضرور چڑھایا تھا میری عیدی نکالیں وہ بھی ڈبل پچھلی عید کی بھی ساتھ وصولی ہوگی وہ بنی سب نے اس کے ہوش اڑا رہی تھی ہم بالکل ہمارے واجبات ادا کر دو ہم بھی وصولی میں دیر نہیں کریں گے موسیٰ اٹھ کر اس کے پیچھے آکھ ہڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے کندوں پہ رکھے روخ اپنی جانب پھیرا موسیٰ کوئی داندی نہیں چلے گی پہلے میری عیدی اس کے آنکھوں کے شوق رنگوں نے ایمان کو سٹ پٹایا تو وہ چھکھی خود ہی تو کہہ رہی ہو عید کا دن ہے کچھ ہمیں دینا ہوگا یار دے ہی تو رہے ہیں اس نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے چھوا ہونٹوں پہ شریر سی مسکان تھی چلیں جی ہم نے تو دے دیا اب آپ بھی کچھ دینا وہ مکمل طور پہ اسے ستانے کے موٹ میں تھا کیا وہ گبرائی ایک عدد یعنی کس وہ مکمل طور پہ فارم میں تھا شرم کریں ذرا جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرم اتنے مہینے کے فراق میں مبتلا ہیں رحم بیگم صاحبہ وہ ملتجی ہوا اوکے اوکے مگر پہلے میری عیدی تو نکالیں ایمان نے چلاکی سے کہا موسیٰ نے داؤ میں آتے ہوئے والٹ نکال کر نیلے ہرے کئی نوٹ فراق دلی سے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیئے اب ہمارا مطالبہ پورا کرو موسیٰ نے اس کی چھوڑیوں اور میندی سے سجی کلائی تھام دی ارے امہ آپ وہ اچانک بولی موسیٰ بے اختیار چونکر مڑا اور یہی وہ اس سے داغہ دے گئی تھی کل کراتی ہوئی پہلے اس کی پون سے دور ہوئی پھر سرچ سے دروازے تک جا پہنچی ایمی موسیٰ نے مسنوعی خفگی سے گورا اب باب بلا رہے ہیں قربانی کے لئے بکرہ تیار ہے آ جائے ابھی وہ اسے موں چڑھاتی دروازہ کھول کر باگ گئی آنا تو میرے پاس ہی ہے نا پھر بتاؤں گا اس دانلی کا مزہ جب وہ کچن سے بیڈیانی کٹش لاکر ٹیبل پر رکھ رہی تھی موسیٰ نے دانت پیس کر کہا تھا وہ زور سے ہنس دی برید شوق آپ کا ہر ستم سر آنکھوں پہ اس نے ایک نظر اسے دیکھا ان کے آنکھوں میں آج آمدگی کے ساتھ خوشی کے بھی رنگ تھے موسیٰ اندر تک سرشار ہو گیا اسے لگا یہ خوبصورت ہی دوا کی خوشی سے گنگناہ اٹھی ہو آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی لائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں